اس میں راؤٹنگ ٹیکنالوجی سٹارٹ کرنے ہے سب سے پہلے ہے کہ ڈسکریب ڈراؤٹنگ کانسیپٹ کہ راؤٹنگ کانسیپٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں پہلے ہم کور کریں گے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ راؤٹر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح ڈیفنیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ راؤٹر ایک ایسا ڈیوائیس ہے جو کہ ڈیفرن نیٹورک کو جائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر سیم نیٹورک جائن کرنے ہمارے پاس سویچ ہے اور بریجز یہ چیزیں اویلیبل ہیں ہم پلک کر لیں گے یا ہب ہے تو کام سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب راؤٹر جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے شاید یہ دوسرا سلیٹ میں نے اوپن کیا ہے جس طرح سویچ تھا سیم ٹو سیم راؤٹر بھی ایک ایسا ڈیوائیس ہے جس طرح ہماری سسٹمز ہوتے ہیں صحیح ہے تو میں اس کو آئیے ہے ٹھیک ہے تو انسیڈ اگر آپ راؤٹر کو اوپن کر تو جو سامنی بھی پڑھا ہے اور مختلف مارڈل آپ کو مل جائیں گے سب میں یہی چیزیں آپ کو ملیں گے اس میں ریم ہوگا روم ہوگا صحیح ہے سی پی او ہوگا پاور سپلائی ہوگی فین ہوں گے اور مدربورڈ ہوگا جو کہ ہر ڈیوائیس میں سسکو کے ہوتے چاہئے وہ فائر وال ہے کچھ بھی ہے چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو انسیڈ یہ پاور سپلائی یہ ساری چیزیں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو راؤٹر بھی ان میں سے ایک ڈیوائیس ہے جو کی اس طرح ہوتا ہے جس طرح سویچ تھا اس میں زیادہ پورٹ آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ پورٹ ٹویل سکسٹین اس طرح فوٹی ایٹ اور یہ ٹونٹی فور پورٹ یہ سویچ آپ کو مل جائیں گے جتنی آپ کو نیٹورک بڑھ جائے اپنا سویچ بڑھا کر لیتے اور پورٹ زیادہ ہوتی ہے راؤٹر میں م میکسیمم آپ کو ٹو یا ٹو یا ٹو یا فور تک پورٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مین کام یہ نہیں ہے کہ یہ سیم ٹیوائیس اس کو بس کنیٹ کرتا جائے ایک کا کام ہے ڈیفرنٹ نیٹورک کو آپ کو جائن کر کے دے اور بیس راؤٹ جو ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم کریں گے وہ فانڈ آؤٹ کر کے اور آپ راؤٹنگ کر لیتے ہیں راؤٹنگ یہ ہوتا ہے جب آپ ٹرافیک سینڈ کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ راؤٹر کے پاس جیس طرح ہماری وائ فائی راؤٹر ہے یا موڈیم ہے کچھ بھی ہے یہ بھی ایک راؤٹر ٹائپ کا ہے تو یہ اس کو پروسس کر کے اس پر نیٹ پیٹ ہوتا ہے پروسس ہی ایکسس لیسٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں تو اس کو پروسس کر کے آپ کا بیسٹ فانڈ آؤٹ گوگل تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں یا آپ پہ فیس بک یوٹیوب یہ ساری چیزیں تو یہ پورا کام جو ہے وہ راؤٹر کا ہوتا ہے بیک سائٹ پہ آپ کو انٹرفیسز مل جائیں گے اگر نیا لیٹس ہے تو گیگز انٹرفیس ہوں گے ٹین گیگز ہ ہوں گے اگر تھوڑا سا پرانا ہے تو فاس ایترنیٹ کے پورٹس ہوں گے اور اگر بلکل پرانا ہے تو ایترنیٹ کے پورٹس آپ کو مل جائیں گے پھر کنسول جس پر لکھا ہوگا کنسول جس طرح ایدھر لکھا ہے ٹھیک ہے آپ کو کنسول پورٹ مل جائے گا اور ایکزلیری پورٹ میں ملتے ہیں ان سب میں ایک ہی کیبل پلگ ہوتا ہے جو ہم نے چیک کیا تھا آر جے فورٹی فائب لیکن ڈیفرنس کیا ہے یہ کننیکٹیوٹی پورٹ ہے یہ کنفیگری پورٹس ہے یہ دو ٹھیک ہے آن آف کا بٹن ملے گا جس طرح اس میں بھی ہے اور پاور پورٹ کے لئے بھی ایک جگہ مل جائے گی جس کو آپ آن کر سکتے ہو جس طرح ہم نے سوچ کو آن کیا تھا سیم تو سیم اسی طرح اسی کو بھی آن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی جو یہ انٹرفیسز ہے اس کو انٹرفیسز کہتے ہیں پورٹ کہتے ہیں یہ سب سیریر پورٹ اب نہیں آتی تو اس کی ضرورت نہیں ہے جو ایدھر یہ مینشن ہے یہ جب انٹرنیٹ سے ہم کننٹ کرتے تھے تو اس کے لئے اور انٹرف فیسز آتی تھے لیکن آج کل اسی کو ہم یوز کرتے ہیں لین کیلئے بھی یہی یوز کرتے ہیں اور وین کیلئے بھی یوز کرتے ہیں سبوز ادھر میرا لین کننٹ کر دوں گا راؤٹر درمیان میں جائے گا ڈیفرنٹ نیٹورک جائے ہو جائے گا صحیح ہے تو سیم پروسیجر ہے اس طرح پیکٹ ٹریسر میں آپ نے کیا کرنا ہے ان ڈیوائس پہ کلک کر کے راؤٹر پہ کلک کر کے ادھر ڈیفرنٹ موڈل کے راؤٹر ہے کوئی بھی اٹھا سکتے ہو سپوز میں نے یہ اٹھایا ٹھیک ہے سیم ٹو سیم جس طرح سوچ ہم نے آن کیا تھا یہ بھی اسی طریقے سے کنسول سے کننٹ کر کے آن کر سکتے ہو یا پیکٹ ٹریسر میں سیلائی کمانڈ لائن انٹر فیس پہ تو یہ اپریٹنگ سسٹم اس میں لوڈ ہو رہا ہے جس طرح سوچ میں لوڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس کا اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ بن کے نام سے ہوتا ہے اور یہ ہم آگے پڑھیں گی کہ یہ کونس اپریٹنگ سسٹم جس طرح وینڈو ایس پی ہے س کمانڈ آتا ہے کہ آپ اس کو انیشیلی کنفیگر کرنا چاہتے ہو کی نہیں تو ہم نو اس لئے کہتے ہیں اگر میں یس کروں گا تو یہ تاوزنڈ قویسٹن پوچھیں گے سپوز میں نے یس کیا یہ کہہ رہا ہے کہ راوٹر کا منیجمنٹ سٹ اپ کرنا ہے کی نہیں میں نے کہا نو نہیں کرنا ہے اور قویسٹن پوچھے گا اس پر انٹر فیس کی سموری کرنے ہے کی نہیں کرنی تو نو پھر کہے کہ ہاسٹ نیم رکھنا ہے جس طرح ہاسٹ نیم ہم رکھتی تھے ہاسٹ کمان سے سپوز میں نے کہا ر رکھنا چاہتا ہو سکرٹ پاسول رکھنا چاہتے ہو کی نہیں 12345 کیرے دوبارہ انٹر کرو کیونکہ ہم آگے خود سے کریں گے پھر کہا ہے کہ اینیبل پاسول رکھنا ہے کی نہیں میں نے کہا 123 رکھنا ہے 123 رکھنا ہے snmp کنفیگر کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے وی لین کنفیگر کرنے ہے کی نہیں تو یہ ہزارو انٹرفیس کو ip دینا ہے کی نہیں تو یہ مجھے تنگ کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ ختم نہ ختم ہونے والا ہے تو اس وجہ سے میں ایک اور راوٹر اٹھاتا ہو اور اس کو آن کر لیتا ہو اور اس کو ادھر سے تو چاہے کوئی بھی ڈیوائیس ہو اس کو کر آؤٹ اور سویچ فرسٹ آم یہ آپ سے یہی پوچھے گا تو اس وجہ سے جب یہ آن ہوتا ہے فرسٹ آم نیا ڈیوائیس تو ہم ہمیشہ اس کو کیا کرتے ہیں نو کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم خود صرف بار جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم خود کنفیگر کر لیں گے وینڈو لوڈ ہو گئی سب سے پہلے میں نو ٹائپ کروں گا یا ان بھی ٹائپ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ اس کا یوزر موڈ ہے جو کہ سویچ میں بھی تھا یوزر موڈ تھا یہاں کی چیزیں اگر چک کرنے ہیں تو میں کوئیسچن مار ٹائپ کر سکتا ہوں سارے کمانڈ میں نظر آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے کنٹرول فور ٹھیک ہے تو اس میں مینچن ہے جس طرح ادھر بھی تھا اگر اینیبل موڈ پہ جانا ہے تو میں شارٹ کٹ بھی لکھ سکتا ہوں ٹیپ پریس کر کی بھی کر سکتا ہوں اینیبل اور اینیبل موڈ کی کمانڈ چیک کرنے ہے تو وہی کمانڈ ہے جو اس طرح سویچ میں تھا ٹھیک ہے یہ وہی چیزیں ریوائز کر رہا ہوں جو سویچ میں تھے یہاں سے اگر کنفیگریشن میں جانا ہے تو میں شارٹ کٹ بھی کر سکتا ہوں کنفیگر سی او این سے کچھ اور چیزیں بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اگر میں کوششن مارٹ ٹائپ کروں گا تو یہ کہیں کنفیگر بھی ہے اور کننٹ کہا جانا چاہتے ہو تو میں نے دو ٹائپ کر دیا اور ٹیپ پریس کر دیا ٹھیک ہے نیکس کمانڈ چیک کرنا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یا تو کریکٹر ریٹن یہ کافی ہے انٹر کر دو اور یا ٹرمینل دو پروسیجر ہے تو میں نے انٹر تو پھر دو انٹر ٹائپ کرنے ہوں گے اس نے خود ٹرمینل اٹھایا جو کہ ہم نے ٹائپ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں آ گیا یہاں سے نکلنے کے لئے کنٹرول زیڈ ہے اینڈ ہے اور ایک زیڈ ہے ادھر سے یہ ساری چیزیں میں کر سکتا ہوں یہ کنفیگریشن موڈ ہے سب سے پاور فول ٹھیک ہے لیکن ہم سچ میں بھی پڑ چکے ہیں تو دونوں کا پروسیجر وہی سیم ہے جو ابھی تک میں کر رہا وہ سیم دونوں میں ہے اب آتے ہیں یہاں کہ اگر میں نے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے کنسول پر تو لائن کنسول لکھ دو اور کنسول ایک ہی پورٹ ہوتا ہے تو زیرو لکھ دوں گا اور ادھر پاسورڈ اور وان ٹو تری کر دوں گا لائن لکھ دوں گا تاکہ اس پاسورڈ کو یہ پوچھ اسی ہے اور ادھر سے ایکزٹ ہو کے ایکزٹ ہو کے ایکزٹ تو اب یہ مجھ سے پاسورڈ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے غلط کر دیا تو وان ٹو تری دوبارہ ٹائپ کر دیا اینیبل کنفیگر ٹھیک ہے لائن کنسول زیرو اور نو پاسورڈ اور نو لگن نہ مجھے پاسورڈ چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں نے لوکل یوزر اور پاسورڈ کرنے ہیں تو وہ بھی ہم پڑ چکے تھی ادھر لکھیا لکھنا ہے لگن لوکل لکھنا ہے اور ادھر یوزر نیم کریٹ کرنے جو کی یوزر نیم سے ہوتا ہے یوزر نیم ایڈمن اور پاسورڈ 123 یوزر نیم سپورٹ اور سیکرٹ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے 123 یہ رکھ دیا ادھر سی نکل کے اب اگر میں چک کروں گا تو ایڈمن یوزر بھی ٹائپ کروں گا اور اس کا 12345 پاسورڈ بھی ٹھیک ہے 123 123 ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں نے چک کرنے ہیں تو شو یوزر کمانڈ بھی ہے اور ایک اور کمانڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو مجھے کہا ہے کہ ایڈمن لاغن ہے اگر ریموو کرنے ہیں تو انٹرفیس ساری لائن کانسول زیرو پہ ٹھیک ہے اور نو لاغن لوکل ختم کرنا ہے ٹھیک ہے بس ختم یہ ہے جو کہ ہم پڑ چکے تھے اگر یوزر ریموو کرنے ہیں تو نو یوزر نیم ایڈمن پس یہ کافی ہے اور نو یوزر نیم سپورٹ وہ ایسی ایک یوزر بنایا تھا آگے ہم پڑھیں گے پریویلیج دے سکتے ہو کہ یار یہ بندہ یہ کر سکتا ہے یہ ایس کر سکتا ہے تو کانسول پہ ہم پاسورڈ راوٹر میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے سوچ میں بھی کیا تھا سیم تو سیم اگر ہم نے وی ٹی وائی مینز ٹیل نیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے وی ٹی وائی اور جتنے لائن اوپن کرنے ہیں اس میں فیفٹین تک اوپن ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں زیرو ٹو فائب یار فور اٹمینز فائب لائن اوپن ہوں گے اور سیم وہی پروسیجر ہے سریپ پاسورڈ سٹ کرنا ہے تو پاسورڈ لگ دو اور لاغن لگ دو اگر آپ نے یوزر نیم لوکلی کرنے ہیں تو لاغن لگ دو اور اس کے ساتھ لوکل لگ دو لیکن پھر آپ کو یوزر بنانے ہوں گے یوزر ایڈمن اور اس پر پاسورڈ ون ٹو تری پھر آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے اگر ختم کرنا ہے تو نو لاغن لوکل اور نو لاغن ساری یہاں جانا ہوں گا لائن وی ٹو آئی پہ جا کے جدر آپ نے سٹ کیا ہے وہ در اسی ریموو کرنا ہے نو لاغن لوکل ٹھیک ہے اور نو لاغن ٹھیک ہے نو پاسورڈ اگر وہ بھی ریموو کرنا ہے تو ختم ہو گیا یہ بھی ہم کر چکے تھے سیم ٹو سیم اگر ایس ایس ایچ کنفیگر کرنا ہے سیکیور کیونکہ ٹیلنیٹ جو ہے وہ انسیکیور تھا تو اس کے لئے پھر ہمیں چاہیے سب سے پہلے راوٹر کا نام چینج کرنا ہے کیونکہ وہ آگے آج ایس ایس ایچ میں پوچھیں گے اگر میں کر بھی دوں تو یہ ایرر دے گا جس طرح سب سے پہلے ڈومین کریٹ کرنا تھا اگر میں کرو تو یہ دونوں ایرر دے گے کرپٹو کی جنریٹ آر ایس ای اگر میں انٹر کرو تو یہ کرے کہ سب سے پہلے ہاؤس نیم جو ہے وہ راوٹر سے چینج کر کوئی اور رکھ دو تو یہ پہلا کام ہے تو ہاؤس نیم کمانڈ ہمیں یاد ہے جو کہ ہم نے سوچ میں یوز کیا تھا میں نے آر وان رکھ دیا ٹھیک ہے اب کرپٹو کی یہ دوبارہ ایک اور ایرر دے گا کرپٹو کی جنریٹ آر ایس ای ٹھیک ہے یہ کرے کہ ڈومین نیم کریٹ کر دو کیونکہ جب وہ کی جنریٹ ہوتے تو اس میں ڈومین نیم آتا ہے ٹھیک ہے تو ڈومین نیم سیٹ کرنا ہے اس نے خود بتایا تو میں ڈومین لگ دوں گا اور نیم لگ دوں گا ڈومین نیم کیا غلط لکھے ڈو ڈومین نیم ٹھیک ہے اور ادھر ٹیسٹ ڈاٹ کام رکھ دیا اس کا آئی پی ڈومین نیم ساری صحیح ہے آئی پی ڈومین نیم ٹھیک ہے آئی پی ڈومین نیم ٹیسٹ ڈاٹ کام تو یہ دو چیزیں ایس ایس ایچ کیلئے چاہیے ایک راؤٹر کا نام چینج کرنا ہے راؤٹر نہیں ہونا چاہیے دوسرا ڈومین نیم یہ کچھ بھی رکھ سکتے ہو نارمولی ہمار گنیزیشن کا نام رکھتے ہیں اب اگر میں کیا دکھتے کرپٹو کی جنریٹ آر ایس ہے ٹھیک ہے کتنا سٹرانگ چاہیے ٹونٹی فوٹی ایٹ تک جا سکتے ہو مور سٹرانگ لیکن زیادہ پروسیس ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹین ٹونٹی فور جو کہ نارمول ہم رکھتے ہیں ٹین ٹونٹی فور کر دیا اور کی جنریٹ ہو گئی اگر اس کی کو چیک کرنا ہے تو ڈومین نیم وہاں کو پتا چلے کہ یہ آر ون کیوں چاہیے تو شو کرپٹو کی مائی پب کی ساری مائی پب کی اور کور بھی ہے کچھ آر ایس ہے ہاں تو ادھر اس کا نام جو ہے آر ون ہے پھر ٹیسٹ ڈاٹ کم جو ہم نے ڈومین کا نام رکھا تھا تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں چاہیے ایک راوٹر کا نام چینج کرنا ہے راوٹر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈیفارڈ ہوتا ہے اور پھر تاکہ اس کے ساتھ کوئی ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرے تو ایس 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 سیکیور ہوتا ہے ڈیٹا انکرپٹڈ باب میں جاتا ہے تین چیزیں ہوگئے سب سے پہلے ہم نے ڈومین نیم چینج کر رکھ دیا پھر ہوس نیم چینج کر دیا کرپٹو کی جنریٹ کر دی اور لازٹ میں اسی ٹیلنیٹ پہ جانا ہے لائن وی ٹی وائن لائن پہ جانا ہے یہ تھا نا اس پہ جا کے ایدھر آپ نے لکھنا ہے کہ نہیں اس سے پہلے ٹرانسپورٹ جو آرہا تھا جو ٹریفک آرہا تھا وہ ٹیلنیٹ کا تھا لیکن ٹرانسپورٹ جو آئے گا انپوٹ والا وہ کس کا ہوگا ایس ایچ کا ہوگا ایون آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ آؤٹپٹ آؤٹپٹ ہے میں سمجھے کمارڈ میسنگ ہوگی کہ اگر ایدھر سے جائے تو وہ بھی صرف ایس ایچ ہو تو جو ٹیلنیٹ ہے وہ آپ نے ہٹا دیا ایون آپ یہ بھی کر سکتے ہو ایدھر ٹیلنیٹ بھی ایدھر شاید آئے لیکن نہیں لیکن ہے میں نے شوپ ہی کیا تھا ایون اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ ٹیلنیٹ ہو اور پھر ایس ایچ ہو ٹھیک ہے دونوں کر سکتے ہو لیکن نارملی ہم یہی کرتے ٹیلنیٹ کو ہم یوز ہی نہیں کرتے دو چیزیں ساتھ ہی ساتھ ایدھر پاسورڈ نہیں چلتا آپ نے لازمی لگن لوکل رکھنا ہے ایس ایس ایچ کیلئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو گئے اس کے بعد چونکہ ہم نے لگن لوکل کیا ہے تو لوکل ڈیٹا بیس بھی جائے اور لوکل ڈیٹا بیس ہم اسی کو کہتے ہیں جو یوزر ہم بناتے ہیں تو میں نے ایون کے نام سے یوزر بنا دیا اور پاسورڈ تو اس کا ون ڈو ڈو ڈری لگ دیا جتنی بھی یوزر آپ کو چاہیے ایٹو بنا دیا اور اس کا پاسورڈ لگ دیا ون ڈو ڈو ڈری ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب اس راوٹر کے ساتھ کوئی بھی اس ایس ایچ بھی کر سکتا ہے ٹیل نیٹ اس سے پہلے کیا کانسول میں نے دکھا دیا یہ چیزیں ہم پڑ چکے اگر آپ کوئی شوئے ہے تو میں ریال میں شو کر لیتا ہوں صحیح ہے یہ یا دینا ریوائز ایٹ سمکے ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کانسول ہو گیا ٹیل نیٹ ہو گیا پھر ہم نے سوچ میں پڑھاتا کہ اینیبل موڈ پہ بھی پاسورڈ ہوتے ہیں جو کہ ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں پاسورڈ اور سیکرٹ تو اگر پاسورڈ رکھنا ہے تو ون ٹو ٹری رکھ دیا اور اگر سیکرٹ رکھنا ہے تو اینیبل اور سیکرٹ اب یہ سیم نہیں رکھ سکتی یہ ایرر دے گا بلکل تو کچھ بھی دو میں نے ون 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 رکھ دیا اب کونسا والا فالو ہوگا سیکرٹ والا فالو گا جب میں ایبل پہ جاؤں گا ون ٹو ٹری یہ نہیں مانے گا ون 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 تو یہ ہوگا کیونکہ یہ زیادہ سیکرور رہتا ہے اگر میں شو رننگ کر دوں ٹھیک ہے تو ادھر سیکرٹ والا ون 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 اتنا بڑا ہو گیا اور دوسرا والا یہ اس طرح ہے اگر اس کو ہرٹ کرنا ہے تو یہ بھی ہم پڑ چکے تھے یہ سرویسز آن کرنے ہیں کیونکہ اوپر ہے کنٹرول سی ڈاریک ادھر سی نکل سکتے ہو کنفیگر ادھر میں کر سکتا ہو سرویس انکریپشن سرویس پاسورڈ انکریپشن آن کر دیا اس سے کیا ہوگا جو پاسورڈ ریال میں نظر آ رہے وہ ہرٹ ہو جائیں گے یہ بھی انسیکیور ہے یونکہ میں نے شوک کیا تھا کوئی بھی ہے کر سکتا ہے وہ اس کو ہرٹ کر لے گا یہ سرویسز یہ سرویسز آن ختم بھی کر سکتے ہو ادھر لکو نو سرویسز پاسورڈ انکریپشن واپس ختم ہو جائے گا لیکن ختم ہونے سے یہ کیا ہوگا جو پرانی پاسورڈ ہے وہ سٹل انکریپٹڈ ہوں گے لیکن جب آپ نئے پاسورڈ بناو گے یا اس کو موڈیفائی کرو گے تو وہ نظر آئے گا کیونکہ وہ سرویس لامان بھی دوبارہ ختم کی ٹھیک ہے تو اگر میں کنٹرول سی اور ادھر سے کیا کروں اینیبل پاسورڈ دوبارہ لکھ دوں اینیبل پاسورڈ ون ٹو تری اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ہائیڈ ہوا تھا اس سرویسز کے وجہ سے یہ بھی ہائیڈ ہوا تھا لیکن وہ سرویسز ابھی نہیں رہی اب جو نئی چیزیں ہیں وہ ان ہائیڈ ہوں گے تو اگر میں اس کو دوبارہ چیک کر دوں شو رننگ کنفیگریشن تو یہ اب نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ پرانے زمانے کے تھے تو یہ نظر نہیں آئیں گے کدھر ہے وہ ہم نے ادھر یوزر بنائی تھی نا اوپر ہوں گے یہ یہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ جب ہم نے سرویسز آن کی تھی تو اس ٹام یہ ہارڈ ہوئے تھے جب تک میں اس کو موڈیفائی نہ کرو یا نئے یوزر نہ بنا دوں تو اس کا نظر آئے گا کیونکہ وہ سرویسز اب چلی گئے اور جو سرویس ہمیں پروائیڈ کر رہا تھا وہ ابھی نہیں رہا تو جو پرانا تھا وہ چلتا رہ گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم آلڈی کر چکے تھے اور کیا تھا ٹھیک ہے باقے تو یہ ایک ایرر ہوگا اگر میں ادھر کچھ ٹائپ کر دوں ٹھیک ہے بلکہ اس سے بہتر ہے کہ اس موڈ میں کر دوں کنٹرول شپ سیکس اگر ہنگ ہو گیا ٹھیک ہے اس موڈ میں کر لے تو اگر غلط ٹائپ کر دیا اچھا اس میں بھی ہو رہا کنٹرول شپ سیکس بیٹر کے میرے موڈ نہیں کیا ہے انفکٹی اس موڈ میں کر لیتا ہوں تو ایک تو یہ ایرر ہے یہ ہمیں شو کر رہا ہے یہ نشان کی ایدھر ایرر ہے انولیڈ انپوٹ کیونکہ انپوٹ جو آپ نے دیا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے ٹھیک ہے اگر میں انٹرفیس ٹائپ کر دوں اور انٹر کر دوں یہ دوسرا ٹائپ کا ایرر ہے یہ کہنے کہ انکمپلیٹ انٹرفیس جو وڑ آپ نے لکھا ہے وہ تو صحیح ہے لیکن آپ نے انکمپلیٹ ٹائپ کیا ہے اور اگر میں نے کہا چلو انکمپلیٹ ہے اب تو کمپلیٹ ہو گیا نا تو یہ تیسرا ایرر ہو گیا یہ کہہ رہے کہ یہ انولیڈ ہے ٹھیک ہے انٹرفیس کی بعد یہ نہیں آتا انٹرفیس کی بعد کچھ اور آئے گا ٹھیک ہے تو اگر انٹرفیس کی بعد کیا ہے تیسرا ایرر شو کر لیتا ہو انٹرفیس کی بعد ہے پاس ایترنیٹ انکمپلیٹ ہاں انکمپلیٹ ہو گیا انکمپلیٹ ہو گیا میں ذہن سے خود نکل گیا کچھ اور ٹائپ کر دیتے ہیں ہاں یہ اس طرح تھا سپوز یہ فاسٹر نیٹ ون سلیج زیرو ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اور میں کچھ اور لکھ رہا ہوں اُدھ پر آ رہے یہ تو آپ کو شو کر رہے کہ یہ کریکٹر ریٹرنیز تیسرا میرے ذہن سے بھی نکل گیا لیکن آپ کو یہ تین ٹائپ کے ایرر آ سکتے ہیں فاسیبیلیٹی ہے تو یہ ہم پڑ چکے تھے اس کے علاوہ ہم اگر ہمیں کوئیسٹن کا ہیلپ چاہیے تو کوئیسٹن مار ٹائپ کر سکتے ہیں اگر ایک کمانڈ ٹائپ کر دیا یوزر نیم سپوز کوئیسٹن مار تو یو سے جتنے چیزیں سٹارٹ ہو رہے ہیں یو سے بلکل یہ ہی ہے ایک ہی ہے کچھ اور اس میں نے لکھا اور اس کے ساتھ کوئیسٹن مار تو سیکیور یہ سارے کمانڈ کو شو کرے کہ یہ اسے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ تھے اور ہم نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی ریال چیزوں پہ اس کو زوم سے نکل کے کونسا چیت ہے ہاں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنی ریال چیز پہ راوٹر ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ نیٹورک کو جائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح کر لیتے ہیں اگر یہاں سے اس کے دو انٹرپیسس ہیں آہے گگاویٹ ڈیرو 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 ہے اور ڈیرو 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 ہن ہے ٹھیک ہے اگر میں ادھر سے اس سسٹم اٹھاؤ اور ادھر سے ایک اور سسٹم اٹھا لوں ٹھیک ہے اس کو کچھ آسائن کر دوں جو کہ ڈیفرنٹ نیٹورک کو سپوز 1.1.1.1 اس کو آسائن کر دیا اور یہاں اس کو میں نے آسائن کر دیا 192 168.1.1 آسائن کر دیا جو کہ ڈیفرنٹ نیٹورک ہے اب اگر سوچ ہوتا تو وہ تو دونوں کام کرتی نہیں کیونکہ سوچ کو دونوں سیم نیٹورک میں ہونے چاہیے تو اگر میں سوچ کی ساتھی دونوں اٹیج کر دوں تو وہ کام نہیں کرے جو کہ ہم کر چکے ہیں کیونکہ سوچ کا کام ہے ملٹیپل سیم سسٹم نیٹورک کی چیزوں کو کمبائن کرنا 1.1.1 یہاں لگ دیا اور اس کا سپنٹ ماس اس نے خود اٹھایا یہاں جا کے ڈیسٹ آف میں اور میں نے یہ رکھ دیا 192.168.1.1 کیونکہ کلاس یہ ہے تو اس کا سپنٹ ماس 3 ٹائم ہے اب اگر میں ان دونوں کی کمیونکیشن کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے تو یہاں سے اچھا سٹریٹ کیبل نہیں کراس اٹھانے یہ بھی سیم ڈیویسز میں آتے ہیں اگر یاد ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہاں کنیٹ کر دیا گیگا بائٹ 0 سے اور اس کو گیگا بائٹ 0.1 سے دوسرے نیٹورک کو کنیٹ کر دیا میرے پاس دو ڈیفرنڈ نیٹورک ہے صحیح ہے اب یہ انٹرفیسز بائی ڈیفارڈ آف ہوتے ہیں سوچ کی طرح نہیں یہ کہ ڈاریک گرین ہو جائے تو راوٹر کے انٹرفیسز تو یہ پتہ یہ چل گیا کہ یہ آف ہوتے ہیں اب میں اس راوٹر پہ جا کے اور جو انٹرفیس یہ شو کر رہا ہے ادھر اس پہ جا کے سیم رینچ کے آئی پی دے رہے ہیں ایم بے گویس ہاں ویلکل اگر ہے خلط یہ تھا اٹومیٹکلی ہوگا ہے کیونکہ اس میں نے ٹائپ کیا اب اس سے بہت سی چیزیں سٹارٹ ہو رہے ہیں جو چلو کلیر ہو گیا میں بھی بھول گیا تھا ذہن سے ٹھیک ہے تو گیگا بائٹ ڈیرو 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 جو کہ اس سیڈ والا ہے اس پہ جا کے ادھر آئی پی ایڈریس آسائن کرنا ہے کمانڈ ہے آئی پی ایڈریس ٹھیک ہے اور ادھر ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون اس سسٹم کو میں نہیں کیا تھا ادھر ٹو دے رہتا ہو صحیح ہے ہاں ادھر ٹو دیا سپیس دبا کے آپ نے کیا کرنا ہے سبنیٹ ماس لگنا ہے اس طرح اور نو شٹ ڈاون لگنا ہے کہ اس انٹر فیس کو آن کر دو اب یہ گرین ہو گیا سیم اس سائٹ پہ جانا ہے تو اس انٹر فیس کی جانے کے لئے کنفیگریشن موڈ انٹر فیس جیرو سلیش ون ہے ادھر بھی اپنے لگنا ہے اے 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 ای پی اڈرس ون نائنٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ ون ڈاٹ ٹو چونکہ یہ کلاس یہ ہے تری ٹیم میں نے لگ دیا اور نو شٹ ڈاون اب یہ بھی گرین ہو گیا صحیح ہے ہاں اگر میں اس انٹر فیس سے یہ اے ای پی ہٹا دوں راؤٹر کی خوبی آپ کو ابھی پتہ چلے گئے ادھر سے میں نے نو کر دیا اگر میں سیم رنج سے اے ای پی دوں گا یہ دوسرا انٹر فیس کو بھی سپوز میں اے ای پی دینا چاہتا ہوں ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ون ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹو یہ دینا چاہتا ہوں یہ اسی رنج کہنا پہلا صرف سیم ہونا چاہیے اگر میں ادھر یہ لکھ دوں گا تو یہ کیا کہے گا ورلیپ ویٹ گیپ آپ کہہ یہ میں ہوں انٹر فیس زیرو سلیش ون میں اس انٹر فیس کو ون 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 ٹو آسائن کیا ہے اس کو ون ٹو 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 آسائن کر رہا ہوں نیٹ ورک تو سیم ہے نا کیونکہ یہ بھی ون نیٹ ورک ہے ہاں میں نے یہ آسائن کیا تھا زیرو زیرو کو یہ تو اس کو اسی رنج سے دے رہا تھا ون دے رہا تھا تو اس نے کہا نہیں 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 میرا کام جو ہے ڈیفرنٹ نیٹ ورک کو جہن کرنا ہے اور آپ نے ایک میری اس انٹر فیس کو بھی ون نیٹ ورک سے آئی پی دی اور اس انٹر فیس کو بھی ون نیٹ ورک سے دی تو میرا کام کیا ہے سپوز میں اور آپ اردو بول سکتے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں میں نے کہا یار کسی بندے کو ہائر کیا کہ آپ ٹرانسلیٹر ہو میں بھی اردو بول رہا ہوں میرا کام کیا ہے ادھر ٹک ہی نہیں بنتا نا تو ادھر یہ راوٹر خود کہہ رہا ہے کہ میرا ٹک نہیں بنتا میرا کام ہے ڈیفرنٹ نیٹ ورک کو میرے دونوں انٹر فیس ہو چاہیے چار انٹر فیس ہو اس پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیٹ ورک ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک نیٹ ورک رکھ دیا تو میں وہ آئی پی نہیں لوں گا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اوئر لیپ یہ آپ کو آ سکتا ہے تو اگر آپ کو اوئر لیپ کا آ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ڈیفرنٹ نیٹ ورک جائن کر دو تو اس وجہ سے اس سائٹ پہ میں نے یہ آئی پی رکھی ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے اب راوٹر کا کام ہے کہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک کو جائن کرنا اب صحیح ہے اس سائٹ پہ میرا ڈیفرنٹ نیٹ ورک ہے اس سائٹ پہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک ہے اگر سوچ ہوتا یہ دونوں کبھی کمیونکیشن نہیں کر سکتے تھے لیکن چونکہ اب راوٹر رہے درمیان میں تو میں ادھر سے سیمولیشن میں جا کے صحیح ہے اب اگر میں ادھر سے پیکٹ سینڈ کروں گا تو اس کو پہنچنا چاہیے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے ہاں اب یہ نہیں جا رہا ہے اگر سوچ ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا سوچ کے لئے ادھر گیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ سوچ تو لوکل ہے جس طرح آپ ایک گھر کے اندر ہو ٹھیک ہے اور آپ اپس میں کمیونکیشن کرنا چاہتے ہو اس کے پاس چلے جاؤ بائی ہے بہن ہے کچھ ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لئے اور اب ڈارک جا کے اپنا بات کر سکتے ہو لیکن اگر بائر کا بندہ ہے تو آپ کو گیٹ کراس کر کے اس کے پاس جانا ہوگا اور اس گیٹ کو ہم گیٹوے کہتے ہیں نیٹورک کی دنیا میں ٹھیک ہے اب اگر یہ سیم نیٹورک میں ہوتے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا گیٹوے کی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ جیدر آپ مجھے بیجنا چاہتے ہو انہیں ڈی ٹو ون سکٹ ایٹ ڈارٹ ون کے پاس تو میرا وہاں تک جانا نہیں ہے میں گھر میں بند ہوں مجھے دروازہ کول کی دو تاکہ میں اسی مل سکو تو میں نے کہا ٹھیک ہے دروازہ ہے ون ڈارٹ ون ڈارٹ ون ڈارٹ ون ڈارٹ ٹو کیونکہ یہ ہے اس کی آئی پی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو دوبارہ سنڈ کروں گا اب یہ ادھر سے جا سکتا ہے پیکٹ یہاں سے سنڈ کرنا ہے یہاں اب اگر میں اس پیکٹ کی ڈیٹیل سنڈ چیک کروں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا میک اڈرس یہ ہے بلکہ یہ کور لکچر اس میں بتانا چاہتے ہو چھوٹ دے اس کو اب یہ جائے گا یہ جائے گا گیٹوے کی پاس گیٹوے کیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے اس کا ریکارڈ کس طرح ہے اس کے دونوں انٹرفیس جو کنیکٹڈ ہے شو آئی پی راؤٹ کمانڈ ہے یہ کہہ رہا ہے بلکہ شو آئی پی راؤٹ کنیکٹڈ لکھ دوں تو تاکہ صرف آپ کو یہ دو نظر آئے کہ اوکے لکچار ہے تو آپ کنفیوز ہو جاؤگی کہ کہہ رہا ہے کہ میرا ون انٹرفیس جو ہے یہ زیرو 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 یہ ون نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے اور جی زیرو زیرو سلیش ون جو ہے وہ ون انٹی ٹو ان سکسٹی ایٹ ڈاٹ ون سے کنیکٹڈ ہے تو میں دونوں کی کمیونکیشن کرا سکتا ہوں میں ٹرانسلیٹر ہوں دونوں لینگویج مجھے آ رہے ہیں ون بھی آتا ہے ون انٹی ٹو ان سکسٹی ایٹ بھی آ رہے ہیں تو پیکٹ یہاں تک پہنچ جائے گا اوپے کٹ آم سینڈ کر رہے تو وہ چلا گیا خود سے جب ادھر سے تو یہ آئے گا راؤٹر کے پاس یہ بندہ تو میرے پاس کنیکٹڈ ہے میں اس کو پیکٹ دے رہتا ہو پیکٹ تو اس کو مل گیا لیکن آپ یہ ریٹن نہیں کر سکتے یہ کہہ رہے کہ ابھی میں بند ہوں گر میں بھائی آپ کا پیکٹ مجھے ملا لیکن میں نہیں جا سکتا تو اب اس کے لئے گیٹو ہے اس کا یہ دوسرا سیٹ ہوگا ون انٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ دارٹ ون دارٹ ٹو ٹھیک ہے تو اب اگر یہ پیکٹ جائے گا ادھر سے راؤٹر چیک کرے گا یہ میرے پاس کنیکٹڈ ہے میں پیکٹ دیا اس کے ٹرانسلیشن کر کے واپس اس کے پاس آگیا اس کا اور یہ سیکس پولو گیا ڈیفرنٹ نیٹ ورک نے کمیونکیشن پاسیبل کر دی اس ایک راؤٹر کے وجہ سے اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کام نہ سوچ کر سکتا ہے نہ بریج کر سکتا ہے ہاں بریج کر سکتا ہے لیکن ان دونوں کو کمبائن کر سکتا ہے اگر یہ دونوں ون 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 میں ہے یا دونوں ون 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 میں ہے سوچ بھی ان کے کمیونکیشن کرا سکتا ہے اگر یہ دونوں سیم نیٹ ورک میں ہے لیکن اگر چونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ نیٹ ورک کے ہیں تو یہ پاسیبل صرف راؤٹر کے لیے ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ایڈوانس ہم آگے پڑھیں گے اچھا یہ تو مزی ہے کوئی بھی نیٹ ورک اٹیچ کر دو راؤٹر کام کرے گا نہیں ٹھیک ہے دو بعد میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک آور کانسپٹ آپ کی کلیئر کرانی ہے یہ تو تیر راؤٹر کی کانسپٹ کے راؤٹر بیسیکلی کرتا کہ آپ کام کرتا ہے اب ہے کہ پیکٹ ہینڈلنگ ایلانگ دا پاتھ ترو دا نیٹ ورک یہ پیکٹ جاتا کس طرح ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ٹپالوجی بھی صحیح ہے خیر لیکن میں ایک آور اوپن کر لیتا ہوں فریم ری ریٹ تھا شاید ٹھیک ہے وہ ایک ٹپالوجی ہے تھوڑے سے مہنے چیزیں لکے تاکہ آپ کو سامنے اور میں نے میک ایڈرس اسچینج کی ہے صرف دیکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے ادھر اس سسٹم کی آئی پی ہے ون 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 ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور اس کا گیٹ وی لازمی اس راؤٹر کا ہوگا اگر میں چک کر دوں ون ون ہنڈرڈ ہے اور گیٹ وی ون 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 میں نے رکھا ہے اب اس کی ون 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 ہے ٹھیک ہے اس کا میک ایڈرس میں نے 00001 رکھا ہے صرف انڈرسٹیننگ پرپس کے لیے کہاں سے دو طریقوں سے چینج کر سکتے ہو کنفیگریشن میں جا کے انٹرفیس پہ جا کے ادھر کوئی بھی میک ایڈرس ٹائپ کر سکتے ہو جو آپ کو ایزی ہو تو میں نے خود سے چینج کیا تاکہ آسانی ہو راؤٹر کا انٹرفیس کی اگر میک ایڈرس چینج کرنا ہے تو یہ بھی ہم پڑ چکی تھی لاست میں اگر آپ کو یاد ہو ادھر سے کر سکتے ہو انٹرفیس پہ جا کے 0.0 suppose 0.0 نہیں اس کے پاس کونسا ایک گگ ہے ادھر آنگے گے 0 ٹھیک ہے تو یہ راؤٹر نیا ہے تو ادھر g لکھنا ہوگا g 0.0 ادھر آپ نے کہہ لکھنا ہے میک ایڈرس اور اپنے مرضی سے تین حصوں میں ڈیوارڈ کر کے لکھ دو تو میں نے یہ لکھ دیا تھا 00000001 تو اس ایڈ کا میک ایڈرس میں نے کیا رکھا ہے 0000A اس ایڈ کا میں نے 2221 IP دیا ہے اب یہ ڈیفرنٹ نیٹورک ہے یہ 1 نیٹورک ہے اور یہ 2 ہے یہ IP کے شوروں میں ہم نے پڑھا تھا اور ادھر 22200 ہے اور اس کا میک ایڈرس میں نے 0002 رکھا ہے صرف زہر میں رکھنا ہے کہ PC2 کا میک ایڈرس کیا ہے 002 ہے PC1 کا میک ایڈرس کیا ہے 001 ہے اس کا IP کیا ہے 1100 ہے اور 2 کا میک ایڈرس اگر چیک بھی کرنا ہے میں نے اس طرح سے چینج بھی کیا ہے لیکن اگر چیک کرنا ہے تو شور انٹرفیس گیک 0 سلیچ 0 لکھ دو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اریجنل میک ایڈرس یہ ہے لیکن کسی نے فورس پولی مجھے چینج کیا ہے 000A رکھا ہے سیم دوسرے انٹرفیس کا بھی میں نے چینج کیا ہے اس کا میں نے 0000B کر دیا لیکن اس سے زیادہ کلیر نہیں ہوگا کلیر ہے یہ کانسٹرپ کہ میں نے اس کی بیگراؤنڈ میں کیا کیا واقعی کچھ بھی نہیں کیا جو ابھی ہم کر چکے اس سے پہلے وہی کیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس ریپٹ میک ایڈرس اس چینج کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ پیکٹ جاتا کس طرح ہے راوٹر اس کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرا ہم یہ چک کریں گے کہ فریم ری رائٹ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تیوری پی دوبارہ جاتے ہیں تو میں ادھر سے اب کیا کرنا ہو ادھر اس کو سیمولیشن موڈ میں جلے جا کے ادھر سے ایک پیکٹ سینڈ کر رہا ہو اب اس کا گیٹوے بھی ہے گیٹوے آپ کو کلیر ہو گیا لازمی ہے یہ جا رہا ہے ٹو 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 کے پاس اس پیکٹ کے انسیڈ میں چک کرو تو اس نے کہ زیرو 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 ون کیا ہے میک ایڈرس ہے میرا کیونکہ ایلر ٹو ہے اسے موڈل کریں گے کلیر ہو جائے گا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جدھر میں جا رہا ہے اس کا میک ایڈرس کیا ہے تو اس نے آرک سینڈ کر دیا بروڈکاس کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ ون 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 ہانڈرڈ کو انہیلی کی نہیں کس کو سینڈ کر رہے ہیں ون 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 جو ہے یہ راودر کو سینڈ کرے گا یہ داریک اس کی ڈیٹیل نہیں دے گا ٹھیک ہے بلکہ ایک پیکٹ سینڈ کر لیتے اب یہ جائے گا اس گیٹوے کے پاس ٹھیک ہے یہ بھی اگر اس کی پاس ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بھی بروڈکاس کر لے گا ٹھیک ہے اب اب جب یہ اس کی پاس آئے گا تو یہ اس کو فارورٹ کر لے گا لیکن راودر آگے بروڈکاس نہیں کا تو وہ روکتا ہے وہ ہی تک چیک کرے گا بلکہ اب کلیر ہو جائے گا ایک منٹ یہ فرس ٹائم میں تھوڑا سا کلیر نہیں ہوتا یہ ہے اگر اب میں چک کرو اور آپ کو کلیر ہوگا یہ کہہ رہے کہ میرا سورس آئی پی ون 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 ہنڈڈ ہے اس کا سورس آئی پی ون ون ہنڈڈ ہے نا ہاں جانا کہا اس کو ٹو 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 ہنڈڈ کے پاس پی سی ٹو کے پاس یہ کہہ رہے کہ سورس آئی پی یہ ہے ڈسٹینیشن جدر میں نے جانے وہ ٹو 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 ہنڈڈ ہے لیر ٹو میں کہہ رہے کہ میرا میک اڈرس یہ ہے زیرو 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 ون لیکن میں نے کہا جانا ہے اب اگر اس کے آئی پی دے رہا ہے یہ ون 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 ہنڈڈ سوری ٹو 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 ہنڈڈ یہ والا تو یہ میک اڈرس کی اوشو نہیں کر رہے زیرو 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 اپنا میک اڈرس اس نے لکھ دیا کیونکہ یہ ہی پروسیجر ہے پیکٹ جانے کا نیٹورک میں پیکٹ کیا کرتا ہے جب ادھر سے وہ نکلتا ہے تو سورس آئی پی اور ڈسٹینیشن آئی پی سیم رہے گی جتنی بھی راوٹر درمیان میں آئیں جتنی بھی پیکٹ جتنی بھی سسٹم آئیں گے سب کہیں گے کہ سورس وان وان ہنڈڈ ہے اور ڈسٹینیشن ٹو 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 ہنڈڈ ہے ٹھیک لیکن میک اڈریس راستے میں چینج ہوتا جائے گا ہاں ڈسٹینیشن میک اڈریس دونوں چینج ہوگی بلکہ اور طریقے سمجھاتا ہو یہ اچھا سوچ چینج نہیں کرے گا یہ سوچ لیئر تری ڈیوائس اس کا کام ہے ٹھیک یہ یوں سمجھو اگر اپنے باہر جانا ہے تو ماں تو نارمولی کہتے جاؤ جیدر بھی جانا ہے مجھے کوئی غرض نہیں یہ وہ تھوڑی سی ہوتی ہے وہ رحم دل ہوتے ہے نا کچھ نہیں اپنے ادھر جانا ہے مجھ سے پوچھ کی جانا ہے کس سے مل سورس دے رہا ہے بات تو وہ کر رہے نا داریک تو ہم نہیں کر رہے تو کیا ہوتا ہے سیم ٹو سیم پیکٹ میں بھی ہوتا ہے جب یہ ادھر سے اگزٹ ہوتا ہے روانہ ہوتا ہے تو یہ رہے کہ اس پیکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ 11100 سورس ہے اس کو جانا ہے 22200 کے پاس وہ چینج نہیں ہوتا اس نے اپنا میک اڈرس لگ دیا 00001 میرا میک اڈرس ہے لیکن destination میک اڈرس اس کا نہیں لکھے گا یہ gateway کا لکھے گا راوٹر کا ہاں پرس ہاں یہ 00 a دے دیا اب اس کی ریکارڈ میں آگیا اگر چک کرنا ہے تو چک کرنا دیتا ہو اگر میں ادھر اس کے پاس آئے ہوگا اگر میں لکھتا شو آرک تو راوٹر میں آتا ہے ادھر r-a ہے یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میری ریکارڈ میں 111 کو راوٹر ہے اور اس کا میک ایڈر کیا ہے اس انٹرفیس کے اس سسٹم میں ہو PC1 میں اس کے آرپ ریکارڈ میں یہ آگیا اگر فرس ٹائم نہیں ہوتا اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو فرس ٹائم بروڈ کاسٹ ہوگا لیکنگ چونکہ بروڈ کاسٹ یہ حد تک محدود ہوگا راوٹر میں کیا خوبی ہے وہ بروڈ کاسٹ کو آگے فارور نہیں کرتا یہ سوچ کی طرح نہیں تو یہ کہے گا نہیں میں PC2 کی میک ایڈرس آپ کو نہیں دے سکتا آپ کو میرا میک ایڈرس لینا ہو کیونکہ میں آگے آپ کا پیکٹ لے جاؤ گا ہاں اگر یہ اور کلیر ہوگا یہ کہ سکتے ہو کیونکہ میک ایڈرس لوکلی یوز ہوتا ہے اور جتنی بھی لیر 3 ڈیوائس آتی درمیان میں یہ اپنا میک ایڈرس دیتے جائیں گے بلکہ ایک دفعہ کر لیتا ہو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ آپ کیا آپ کو مل رہا ہے کہ سورس ایپی یہ ہے سورس ایپی 111 پی سی ون کے آئی پی ہے جانا کا ہے پی سی ٹو 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 ہنٹر کے پاس سورس میک ایڈرس اس سسٹم کا میک ایڈرس ہے اس کو یاد کر 001 ہے لیکن یہ میک ایڈرس کس کا ہے راوٹر کا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ یہ پیکٹ پہنچ گیا راوٹر ٹو کے پاس اب یہ کیا کرے گا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بند ہے جو کہ 1100 ہے جانا اس کو 22200 یہ تو سیم ہو ہے لیکن اس نے کیا کہ 000B کر دیا اور یہ سورس میک ایڈرس پی سی ٹو کا کر � می ٹو ڹwiet ڹی ڹی ڹل ڹی اگزیٹلی ہاں اگزیٹلی بلکل تو وہ تو شو ہوگا کہ کولمبو سے یہ جا رہا ہے ہاں بلکل کہ یہ ادھر سے ادھر آیا تھا ریاد ہے بلکل اگزیٹلی اچھے اگزامپل دیا میں بھی دونڈ رہا تھا کہ کیا اس طرح اگزامپل دوں تو شروع میں یہ پیکٹ آیا تھا 001 جو کہ اس کا میک اڈرس تھا اور ڈسٹینیشن اس نے گیگا بیٹ انٹر فیس کی دی جب راؤڈر کے پاس آیا تو اس نے اس سورس کو چینج کر کے اپنا کر دیا 00B کر دیا اور ڈسٹینیشن کو چینج کر کے پی سی ٹو کا کر دیا سیم یہ پیکٹ جب وہ اسے سکس پلو گیا خود سے چلا گیا دوبارہ سینڈ کرنا ہوگا اور سیم ٹو سیم جب یہ واپس آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک اب یہ کیا کرے گا اپنا سورس میک اڈریس نہیں کرے لیکن ڈسٹینیشن 00B لکھے گا کلیر ہے نا چلا گیا ہو اور ایدھر جب آکے یہ اس نے 002 کر دیا اور ڈسٹینیشن 00B کر دیا راؤڈر نے اپنا جو یہ انٹر فیس تھا وہ A کر دیا اور 001 اس کا کر دیا کلیر ہے تو اب جتنے اگر درمیان میں اور راؤڈر ہوتا تو پھر وہ راؤڈر موڈیفائی کر لیتا اچھا جو سسٹم ہوتے ہیں سوچز ہوتے وہ نہیں کرتے وہ سیم ٹو سیم رکھتے ہیں کہ سورس بھی یہ ہے سورس آئی پی بھی ہے اور ڈسٹینیشن آئی پی بھی ہے سورس میک اڈریس یہ ہے ڈسٹینیشن میک اڈریس یہ ہے لیکن جب لیئر 3 تنگز آتے ہیں جس طرح راؤٹر ہو گئے یا لیئر 3 سوچز ہو گئے تو کرے کی نہیں آپ کے آئی پی سورس آئی پی اور ڈسٹینیشن آئی پی سیم رہے گی لیکن لیئر 2 فریم جو ہے وہ ری رائٹ ہوگا تو اس وجہ سے اس نے یہاں ڈالا ہے کہ فریم ری رائٹ فریم لیئر 2 پہ ہوتا ہے لیئر 3 پہ پیکٹ ہوتا ہے اس آئی موڈل میں ہم پڑھیں گے شروع میں اپلیکیشن لیئر میں کیا ہوتا ہے پیرڈ سی سیسیشن لیئر میں تو فریم جو ہے وہ سوچ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے چیک کر دیئے اگر آپ کے پاس باہر جانا ہے تو گیٹوے چاہیے اگر گیٹوے نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے اور سورس آئی پی ہوتا ہے اور ڈسٹینیشن آئی پی ہوتا ہے پھر راوٹر چیک کر لیتے ہیں اپنے راوٹن ٹیبل میں اور پیکٹ ادھر فارورڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کس طرح فارورڈ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے میں ابھی کلیئر کرنے والا ہوں پھر ہم نے کہا کہ فریم کس طرح ریڈ ہوتا ہے سورس ڈسٹینیشن آئی پی سیم رہتی ہے جب راوٹر کے پاس آتا ہے تو وہ سورس ڈسٹینیشن میکڈرس کو چینج کر کے اپنا موڈیفائی کر کے ری انکیپسیلیٹ کر کے سینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں راوٹنگ ڈسیجن اگر یہاں پہ پیکٹ ہے یہ صرف بیسیک انکیو صحیح چیز ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہے راوٹنگ صحیح ہے شو اپی راوٹ کر دوں بلکہ کنیکٹر دو شو کرتے ہیں تو اس کی پاس گیگا بیٹ زیرو سے یہ کنیکٹڈ ہے ون سے اور ٹو سی نیٹورک سی کنیکٹ ہے زیرو سلیش ٹو سے اس سایٹ سے ٹھیک ہے اب اگر ادھر ون کے آر نیٹورک ہوتے ہیں ون ڈاٹ زیرو کو آر نیٹورک ہوتا ون ڈاٹ 3 کو آر ملٹیپل پاتھ ہوتے تو اس سچویشن میں یہ کیا چیک کرتے ہیں سب نیٹ ماس کو جس کا سب سے بڑا سب نیٹ ماس کو جس طرح یہ ہے ون کا نیٹورک یہ بھی ہے یہ بھی ون کا نیٹورک ہے لیکن ترشیو ٹو ہے سپوز یہ کوئی اور نیٹورک ہے یوں سمجھو اب اگر ون کا بندہ ہے کیا مجھے ون کے پاس جانا ہے کیا رہے کیا میں نے راوٹنگ ٹیبل میں تو تین انٹریز ہیں ون کے ون زیرو 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 ہے ون زیرو زیرو دوسرا ہے ون 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 کا ایک نیٹورک ہے تو یہ کس طرح آرورڈ کرے گا یا جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ یار آپ کے پاس میں آگئے کہ یار مجھے فہد سے ملنا ہے آپ نے کہا کہ فہد ہمارے ارگنیزیشن میں تین ہے ایک فہد علتو بھی ہے پتہ نہیں کیا اس طرح نام ہے ایک فہد کچھ اور ہے ایک فہد کچھ اور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس نے کہا یار مجھے تو صرف فہد یاد ہے کہ یہ ہے تو آپ نے کہا یار چلو اس کو اس طرح کر لیتے ہیں جو سب سے بڑا مینجر ہے اس کے پاس بیچ دے شاید یہ اس سے ملنے آیا ہو تو آپ نے ڈگری وائس کی یار سب سے بڑا فہ جو ہے وہ ٹاپ منیجمنٹ میں ہے دوسرا جو ہے وہ تو ٹکنیشن ہے اس سے کون ملنے آئے گا تیسرا جو ہے وہ تو یار ٹی وائس پاسی بلتا نہیں تو آپ نے کیا کیا کہ اس بند کو دیکھیں کہ آرہی بندہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہے یہ تو مینجر سے ملنے آیا ہوگا تو یہ راوٹر بھی یہی کرتا ہے اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ ریکارڈ ہے اون کے میری کیس میں اون ہے یہ کچھ بھی نیٹورک ہو سکتا ہے تو یہ وہی چوز کرے گا جس کا سب سے بڑا سبنٹ ماسک ہو اس کا ماسک کیا ہے ایٹ ہے سپوز ہی در ٹونٹی فور ہے اور اس کا ٹھٹی ٹو ہے تو یہ اس کو فارورڈ کرے گا اس پہ تو اس وائس اس کو یار ڈالے کہ یہ کس طرح ڈیسیشن لیتے ہیں کہ اگر راوٹر تو اگر اس کے وہ نوٹس میں میں چھک کر دوں تو ہاں یہ ہے سپوز یہ آ گیا ٹھیک ہے تو ون سیونٹی ٹو اس کا ٹونٹی ایٹ سبنٹ ماسک ہے اس کا ٹونٹی فور سبنٹ ماسک ہے اس کا سکسٹین ہے دونوں ون سیونٹی ٹو نیٹورک ہے ون سیونٹی ٹو ترٹی ون ون سیونٹی ٹو ترٹی ون ون سیونٹی ٹو ترٹی ون ٹھیک ہے اب ایک بندہ آ گیا جس کو جانا ہے اس کا پیکٹ بھی یہی ہے تو وہ کیا کرے گا میرے پاس تو تین ریکارڈ ہے تو وہ کہے گا تینوں میں سے کہا یہ جاتا ہے فاس ایترنیٹ پہ یہ سیریل انٹرفیس پہ جا رہا ہے یہ زیرو سلیش آن پہ جا رہا ہے تین راستے ہیں اور میرے پاس تینوں نیٹورک سیم ہے تو یہ راوٹر کیا کرے گا چیک کرے گا جس کا یہ پریفیکس سب سے لانگسٹ ہو اس میں یہ سب سے بڑا ہے تو یہ اس کو فاروڈ کر دے گا میرے پاس راوٹر کی بائی ڈیفارڈ کانسپٹ یہ ذہن میں رکھنے کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے اس پروٹوکول کو پڑھیں گے راوٹنگ ٹیبل کو چیک کریں گے لیکن سب سے پہلے وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تاکہ صرف آپ کو پتا ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں لاریس ہاں ٹھیک ہے تو یہ راوٹنگ کے کانسپٹ کہ راوٹر ڈیسیجن کس طرح لیتے ہیں فریم کو کس طرح ری رائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے راوٹنگ ٹیبل میں کیا کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں اپنے بیسک پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ایک نیا اوپن کر لیتا ہوں اور ادھر سے راوٹر اٹھا کے بلکہ ادھر ایک ڈیفارڈ ہوتا ہے یہ ہے شاید جس میں خود کے انٹر فیسز بھی ہو ہاں اس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے دو راوٹر میں نے اٹھائے ٹھیک ہے ادھر سے سویچز ہم نے آلڈی کی ہے تو دو سویچز اٹھائے صحیح ہے اور مجھے ایک دو سسٹم چاہیے تو میں نے ادھر سے دو سسٹم یہ اٹھا لی ٹھیک ہے اور ادھر سے لیپ ٹاپ کر دی گئی ادھر سپوز لیپ ٹاپ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے کیبل بھی جا کے موسٹلی سٹیٹ کیبل ہے تو میں سٹیٹ کو کنٹرول سے پکڑ کے 0.1 سے سسٹم 1 کنیکٹڈ ہے سویچ سے اور 0.2 سے پی سی ٹھیک ہے سیم ٹو سیم ادھر جو 0.1 سے لیپ ٹاپ 1 کنیکٹڈ ہے اور یہاں یہ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے چونکہ سوچ کیلئے راوٹر اور پی سی دونوں سیم ہوتے ہیں تو سٹیٹ کے اول لگتا ہے تو میں نے فاس اتنیٹ زیرو سلیٹ زیرو سے اس کو کننٹ کر دیا اور زیرو سلیٹ کو ادھر سے فاس اتنیٹ سے کننٹ کر دیا صحیح ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ دو برانچز ہے سپوز میں دونوں برانچز کو کننٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ لوکل ایرین نیٹورک سمجھو یہ دو سسٹم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر مینی سسٹم آپ تنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لاسٹ میں چونکہ یہ دونوں ڈیوازی سیم ہے تو کراس کیبل چاہیے فاس اتنیٹ ون سلیش ون اور فاس اتنیٹ ون سلیش ون پر ان کو کننٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ تو بیسک کیبل کننیکٹیوٹی ہو گئی یہ اس لئے آن ہو گئی کیونکہ سوچ کے پورٹ بائی ڈیپارڈ آن ہوتے ہیں اور گرین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لئے آف ہے کہ میں ابھی حقہ کہ یہ آف ہوتا ہے بائی ڈیپارڈ ٹھیک ہے پھر ہمیں آئی پی سکیما چاہیے کہ آئی پی سکیما آپ کو دے رہتے ہیں نیٹ ورک والے جب ڈیزائن کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا لین جو ہوگا 192.168.0.0 نیٹ ورک ہوگا اور اس کا سب نیٹ ماس 24 ہوگا ٹھیک ہے سیم ٹو سیم دوسری برانچ کا وہ بتا رہے دے کہ 172.16.0.0 ہوگا اور اس کا سب نیٹ ماس ہوگا 16 سپوز لہذا میں نہیں ہے کہ دونوں برانچز کی سیم ہو ٹھیک ہے تو دو ڈیفرنٹ نیٹ ورک ہے اس نے کہا کہ پبلک نیٹ ورک کے آئی پی جو ہے وہ ہمارا نیٹ ورک ہے 1.0.0.0 نیٹ ورک جو کہ کلاس اے ہے تاکہ میں تینوں نیٹ ورک کی یوٹیلائز کروں تاکہ آپ کو بھی اور کلیر ہو یہ سپ نیٹ ورک میں نے لکھ دئیے اس کے بعد ہوتا ہے کہ پی سیز کو کون سے آئی پی سکیما سائن کریں گے کاس سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ راوٹر کے انٹرفیس کو ہم نے یا تو لاسٹ آئی پی دیتے ہیں یا فرسٹ آئی پی دیتے ہیں تو 0.1 ہم نے کانسیڈر کیا کہ اس کو 0.1 دیں گے سہی ہے سیم ٹو سیم ہم نے اس سیٹ پی کر دیا 172.16.0.1 ٹھیک ہے کہ یہ اس انٹرفیس کو دیں گے اور سسٹم کو ہم نے کہا کہ یار 1 سے سٹارٹ کر دو جو پی سی ون کا سسٹم ہے اس کو 1 دو اس طرح تاکہ آسانی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس کو 2 دیتا ہو اور اس کو 3 دے رہتا ہو سپوز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اور سیم ٹو سیم ادھر ہم نے 172.16.0.2 ٹھیک ہے کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو 3 کر دیا یہ تو باہر سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ باہر سے ہم یہ آئی پی دیں گے اصل مسئلہ تو انسائٹ دینا ہے تو میں انسائٹ جا کے ٹھیک ہے اور اس کو آئی پی دے دیتا ہو 192.168.0.2 لیکن گیٹوے دینا لازمی ہے جو کی راوٹر کی آئی پی ہوتے ہیں 192.0.1 جو کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے صحیح ہے میں اس کو کپی کر لیتا ہو اس کو 2 دیا اس جانسے میں نے 2 ادھر لکھا ہے یہ میرا نیٹ ورک ہے صرف نیٹ ورک لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے ہم نے ادھر بھی لکھنا ہے ادھر ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے 3 اور گیٹوے تو وہ نہیں ہوگا سب سسٹمز کے لئے سیم ٹو سیم ہم نے اس در سے کپی کر کے یہاں جا کے ہم نے کہا کہ اس کے 2 ہوگا چونکہ کلاس بی ہے تو 2 ٹائم سب نیٹ ماسی ہوگیا اور 1 یہ ہوگیا ٹھیک ہے سیم ٹو سیم جتنی بھی سسٹمز ہیں یا تو ہم ڈیس سی پیوز کر سکتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے اور یا مینولی آپ نے ہر سسٹم میں جا کے یہ ٹائپ کرنا ہوگا جو کہ فیلحال ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب آتے ہیں راوٹر کے انٹرفیسز رہ گئے سسٹم کو ہم نے آسائن کر دیا سوچ کے آسائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ٹیلنیٹ وغیرہ کرنے ہے تو وہ ہم کر سکتے ویلین کو آئی پہ آسائن کر سکتے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب آتے ہیں راوٹر پہ اس راوٹر کے دو انٹرفیسز ہیں ایک نیچے والا جو کی لین سے کنیکٹڈ ہے اور ایک ویلین سے کنیکٹڈ ہے سب سے پہلے نو کر دیا اینیبل کر دیا کنفیگریشن انٹرفیس فاس اتنیٹ زیرو سلیج زیرو جو کی نیچے والا ہے یہ ہے زیرو سلیج زیرو یہ ون سلیج زیرو ہے تو میں نے کہا آئی پی ایٹریس ون نائٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ زیرو ڈاٹ ون چونکہ کلاس ہی ہے سب نیٹ ماس میں لکھ دوں گا اور اس کو نو شٹ ڈاؤن کر دیا یہ گرین ہو گیا اب اس کا دوسرا انٹرفیس بھی ہے آہ ساری یہ ہی ہے اوپر والا ایکز ایٹ انٹرفیس فاس اتنیٹ ون سلیج زیرو جو اوپر والا ہے آئی پی ایڈریس ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ٹو فائی فائی ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو اور نو شٹ ڈاؤن کر دیا وہ میں نے نیٹ ورکس ریپ لکھا ہے ون ون زیرو 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 ون زیرو زیرو ون بھی دے سکتا ہوں لیکن کوئی معنی لگنے لگتا ون 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 ہو یا یہ پہلا سیم ہونا چاہیے باقی تین میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں جو کہ ہم پڑھ چکے دیں ٹھیک ہے اب نیچے والا گرین ہو گیا یہ اس لئے گرین نہیں ہوا کیونکہ دوسرا سائیڈ آف ہے ٹھیک ہے تو دوسری راوٹر پہ چلتے ہیں اور اس کا بھی آل موس وہی کنفیگریشن ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہوگا سب سے پہلے نو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انٹر فیس سوری کنفیگریشن کنٹرول شیپ سکس انیبل کنفیگریشن انٹر فیس فاس اتنے زیرو سلیش ون جو کی سوری زیرو سلیش زیرو کیونکہ نیچے والا ہے آئی پی ایڈریس ون سیونٹی ٹو ڈارٹ سیکسٹین ڈارٹ زیرو ڈارٹ وان یہ ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا چونکہ کلاس بی ہے تو ٹو ٹیم میں نے سب نیٹ ماس لکھ دیا اور نو شٹ ڈارٹ کر دیا یہ گرین ہو گیا ٹھیک ہے اب اوپر والا جو کی ون سلیش زیرو ہے یہ والا تو ادھر سے یہ ایک ایک ایکزٹ ہو کے فاس اتنے ون سلیش زیرو لکھ دیا اگر گگ ہے تو گگ لکھ دو اگر ٹین گگ ہے تو وہ لکھ دو اینہاو اس کی آئی پی کیا ہے ون ڈارٹ ون ڈارٹ ون ڈارٹ ٹو رکھ دیا آن نو شٹ ڈاؤن کر دیا وہ بھی آن ہو جائے گا اب یہ بھی گرین ہو گیا یہ نیچے بھی سارے تقریبا ائی پی سکیما ہم نے اسین کر دیا دو برانچز ہے کیونکہ ایک جدہ کا برانچ ہے اور ایک ریاد کا برانچ ہے ٹھیک ہے یہ ریاد ہے اور یہ دمام خوبار جو بھی ہے یہ دے سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے یہ دمام ہو گیا اب یہ دو برانچز ہم نے لوکلی تو ہم سوچ سے کنیکٹ کرنیں گے ان کو آئی پی آسائن کر دیں گے اور جو گیٹ وے ہیں ہمارا اس کے اس انٹرفیس کے آئی پی دیں گے کیونکہ یہ سب سے پہلے اس کو ہیٹ کریں گے تو ہم یہ ون ون نہیں دے سکتے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بائر کی انٹرفیس کے آئی پی ہے کہا گئی تو اس انٹرفیس کو ہم نہیں آسائن اس انٹرفیس کو 1.1.1 آسائن کیا ہے اور اس انٹرفیس کو 1.1.2 آسائن کیا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی کافی کافی کر دیا کنٹرول سی کنٹرول وی ہاں ادھر ہے ٹھیک ہے تو اس کو 2 کر دیا ٹھیک ہے اس کی ضرور نہیں ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ تو رہا لوکل کنیکٹیوٹی اور آئی پی سکیمہ پر اپنا سائن کر دیا اس سے پہلے ہم نہیں کہا تھا کہ میں نے دو سسٹم کنٹ کی تھی دونوں آپس میں کمیونکیشن کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ ان کی درمیان میں راوٹر ہے وہ ٹرانسلیشن کر رہے کیونکہ ٹرانسلیشن کے آپ ایکزامپل دیتے آ رہے ہے کہ دو ڈیفرن لینگویج بولنے والی کے لئے ہمیں راوٹر چاہیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو سیمولیشن میں کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں چیزیں نظر آئے تو میں نے ادھر سے پیکٹ اٹھایا ادھر سے ادھر یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے چاہیے گیٹ پہ ہو یا نہ ہو یہ تو کام کریں گے کیونکہ یہ آئی پی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ میک ایڈریس کی بنیاد پہ پرس ٹائم تب بروڈکاست کر دیا اب یہ بروڈکاست آگی نہیں جائے گا کیونکہ راوٹر کا کام ہے بروڈکاست کو توڑنا یہ آگی فارورڈ نہیں کرے اگر سوچ ہوتا تو دوسرے کو فارورڈ کر لیتا ان دونوں کا کمیونکیشن پاسیبل ہے سے سکس پل ہو جائے گا کیونکہ دونوں لوکلی کنینکٹڈ ہے ٹھیک ہے ان کا ایشو نہیں ہے سیم تو سیم دوسری برانچ کا آپس میں کمیونکیشن کا دوسرا پرس ٹائم تب بروڈکاست ہو گیا راوٹر نے آگی یہ فارورڈ نہیں کیا کیونکہ بروڈکاست کو فارورڈ نہیں کر دے ٹھیک ہے یہ ایشو نہیں ہے اب ایشو آتا ہے کہ ہمیرے اس برانچ کو اس برانچ پہ جانا ہے میں نے کہا سب سے پہلے ہمیں چاہیے گیٹوے گیٹوے میں کوئی ایشو نہیں ہے گیٹوے ہمارے پاس ہے یہ جائے گا اگر گیٹوے نہیں ہوتا تو ایرر دیتا یہ کہا ہے ٹھیک ہے باہر کا پیکٹ ہے تو سوچ کے پاس جائے گا گیٹوے کو دو گیٹوے کو پیکٹ دے دیا گیٹوے نے چیک کیا اور اس نے ریٹن کر دیا دوبارہ گیا کیا وجہ ہے اس نے ریٹ کر کے واپس کر دیا بھائی اب جدھر جانا چاہتے ہو وہ مجھے پتا نہیں ہے انہیں تو کہا کہ راؤٹر تو ایسا ڈیوائس ہے کہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک کو جان کر رہے تو پھر یہ اودر کیوں نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو راؤٹر جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے اور اس ٹریننگ کو کہتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکولز ٹھیک ہے اپنے راؤٹر کو بتانا ہوتا ہے ٹرین کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی پاس پیکٹ آئے تو کہا پر فارورٹ کرنا ہے اب یہ ٹریننگ ڈیفرنٹ ہے سٹیٹک راؤٹنگ ہے اور ڈیفالڈ راؤٹنگ ہے اور ڈائنامک راؤٹنگ ہے سٹیٹک ڈیفالڈ راؤٹ میں ہم خود ان کو بتاتے ہیں سٹیٹکلی کہ یہاں جاؤ یہاں جاؤ اگر یہاں کا پیکٹ آئے تو ایدھر سینڈ کرنا ہے اگر یہاں کا آئے تو ایدھر سینڈ کرنا ہے تو اس میں ایڈمنسٹیٹو ہیڈک زیادہ ہوتا ہے اگر وہ پات ختم ہو جائے تو آپ نے دوبارہ پوچھ اس طرح اب آ رہے ہوئی در ام الہمام آ رہے ہو ٹھیک ہے اور اب فرس ٹائم آر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے پاس موبائل آج کل تو موبائل ہے اس پر میپ فالو کر دو تو آپ اپنی دوست کو کہتے ہو اس نے کہا ملک فات پر پکڑ کی اس طرح چلے جاؤ ٹھیک ہے تو آپ ادھر پہنچ گئی جب دوسری دن آ رہی تھی تو وہ راستہ بنتا جدھر سے آپ آ رہی تھی تو وہ کیا کرے آپ میں دوبارہ اس کو کل کر دے اس بندے کو یار وہ ملک فات تو بند ہے میں آپ کیا کر سکتا ہو تو آپ کو دوسرا پات دیں گے گارڈس دیں گے دوبارہ سے سب کچھ بتائیں گے کیارو دس یوٹن لو یہ کرو وہ کرو تو وہ ادھر چلے جاؤ ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹک راؤٹنگ ہے سٹیٹک راؤٹنگ میں مسئلہ ہے اگر ایک راستہ بند ہو گیا تو دوسرا سٹیٹکلی بتانا ہوگا کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ ٹھیک ہے ڈائنامک کیا ہے جس طرح آپ ادھر آ رہے تھی یہ راستہ بند ہے آپ کو دوسری تیسری راستہ کا پتہ ہے اس سے یوٹن لیں کہ دوسری راستے سے خود آ جاؤ کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ میپ آپ کو خود بتائے گا کہ ادھر سے راستہ بند ہے ٹریفک ہے ٹھیک ہے آلٹرنیٹ بتائے گا تو تیوری پڑھ کے واپس آتے ہیں اسی پر ٹھیک ہے اے راوٹ ان ٹیبل تب ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ڈیفالڈ راوٹ کا ہے نہیں یہ ہے سٹیٹک راوٹنگ سٹیٹک راوٹنگ میں مینولی ایڈمنسٹیٹر کو بتانا ہوتا ہے سب کچھ اور مینولی ہم اب کنفیگر کریں گے اور وہ کمانڈ جو ہم یوز کریں گے وہ آئی پی راوٹ کمانڈ ہوتا ہے یہ ہم خود ٹائپ کر کے راوٹر کو بتا دیں گے جس طرح اس کیس میں میرا پیکٹ نہیں جا رہا ادھر سے کیا وجہ ہے میں جاتا ہوں راوٹر کی اس نے کیوں ریٹن کیا وہ پیکٹ اس نے آگی کیوں نہیں دیا اس راوٹر کے پاس گیا اور کمانڈ ہے شو آئی پی راوٹ کہ مجھے اپنی راوٹس دکھا دو جو جو راوٹس جو روڈ آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ون کے پاس جا سکتا ہوں ایک 192.168.0 نیٹورک کے پاس یہ نیٹورک آپ کو شو کرے گا انڈیویجول آئی پی نہیں ون نیٹورک یہ ہے جو کہ ان دونوں راوٹر کے درمیان ہے اور 192.168 جو کہ میں نے یہ لکا یہ نیچے والا ہے اور یہ کہا جانا چاہتے ہیں 172 کے پاس 172 ایدھر ہے نہیں ہے تو اس راوٹر نکاح نہیں آپ 172 کے پاس جانا چاہتے ہو میرے پاس بائی ڈیفارڈ سلپ وہ راوٹ ہوتے ہیں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو میرے پاس تو اگر آپ کو ون کے پاس جانا ہے تو جا سکتے ہو یہاں سے یہاں جانا ہے ٹھیک ہے جا سکتے ہو ایک ہے ون میں ہی ہو آکی یہ کر سکتے ہو سیسکس پل ہو گیا اگر آپ نے انسائیڈ کدھر گیا 192.168.00 میں کوئی بھی کسی کی پاس جانا جاتے ہو کہ وہ تو میں ویسی بھی جا سکتے ہو تو سوچ سے کنیکٹڈو لوکلی ہے کچھ راوٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے 172 کا ہے تو جب یہ 172 کے پاس جانا چاہتا ہے تو یہ پیکٹ پہلے جاتا ہے گیٹوے کے پاس گیٹوے اپنا راوٹنگ ٹیبل چیک کر لیتے ہیں اس نے چیک کیا کہ ہر 172 کے پاس اور میں اس کے پاس 172 کا ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ریٹن کر لے گا ریڈ پیکٹ میں کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہم کیا کر سکتے اس راوٹر پہ پروٹوکول کنفیگر کریں گے اس کو ٹرین کریں گے اور اس کو راوٹنگ پروٹوکول سب سے پہلے اس میں ہے سٹیٹک راوٹنگ یا تو میں سٹیٹک لی بتا ہوں گا سٹیٹک میں فائدہ کیا ہے ایزی ٹو کنفیگر ہے ہائی سیکیور ہے کیوں کہ آپ خود بتاتے ہو بندے کو مسئلہ نہیں ہوتا لو بینڈوٹ ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی راستہ ہے اس بندی نے آپ کو بتایا آپ ڈائر کیدر آگئے سب سے شارٹ راستہ بتایا کیونکہ وہ ٹیکسی والا ہے تو اس نے آپ کو بتایا کوئی ایشو نہیں ہے آپ روز آتے ہو لیکن اگر یہ بند ہو گیا یا آپ خود سے کرتے ہو کہ نہیں یہ بند ہے تو آپ کا پیٹرول زیادہ لگے گا دوسری راست اسی جاؤ گے وہ شاید آپ کو لمبا پڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ ایشو ہوتا ہے لیکن یہ سمال نیٹورک کے لئے بیسٹ ہے یہ میں بات بتا دوں گا سمال نیٹورک کے لئے سے اگر ادھر سے پانچ ہزار راوٹر ہے سپوز ایون اگر ٹیل راوٹر ہے تو اگر ایک راستہ ڈاؤن ہوگا تو ہر راستی اگر آپ بھی ہے وہ اس بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ اوٹیکسی والے نے کیا یہ ملکفات پہ جا سکتے ہو سیم اس نے کسی اور کو بھی بتایا ہے کسی اور کو بھی بتایا ٹھیک ہے اب راستہ بند ہے تو وہ سب کو بتائے گا کہ بھائی وہ جا رہا تھا وہ راستہ پولیس نے بند کیا ہے ٹرافک ہے یا کوئی پرنس آ رہا ہے تو بند ہے تو اس کو بھی کال کرے گا اس کو بھی اس کو سب کو تو یہ مسئلہ ہے لیکن اگر ان کو خود پتا ہے دائینامکلی وہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے راستہ جا سکتے ہیں تو ایشو نہیں ہوگا تو اس مال نیٹورک کے لئے بیسٹ ہے دو بندے ہیں یا آپ صرف کال کر دیا چاہ راستہ بند ہے ختم ٹھیک ہے ڈس اپوانٹیز کیا ہے کیونکہ آگے ہم کریں گے یہ سب نیٹنگ کو سپورٹ نہیں کرتا صرف جو اے بی سی کلاس ہے صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں سب نیٹنگ ہم اس کو چینج کریں گے کلاس کو کلاس رس کریں گے پھر سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اگر بڑا نیٹورک ہے تو اس میں پھر یہ مینولی کنفیگر کرنا بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا یہ ہے سٹیٹک راوٹ کس طرح ہے کر لیتے ہیں اب یہ نہیں جا سکتا میرا پیکٹ سیم تو سیم یہ آپس میں کر سکتے لیکن یہ ایدھر نہیں آ سکتا یہ گیٹوے کی پاس جائے گا گیٹوے کہے گا کہ میرے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے اب 192 کے پاس جانا چاہتے ہو چک کر لیتے کہ اس کے پاس 192 کا ریکارڈ ہے کی نہیں ہے یہ وہ دوسرا راوٹر ہے چینج کر لیتا اس کا نام تاکہ آپ کو کلیر ہو ادھر ہسٹ نیم آر ٹو رکھ دیا ٹھیک ہے ادھر سے ایگزٹ ہو کے ایگزٹ ہو کے شو آئی پی راوٹ کر لیتا ہو شو آئی پی راوٹ کمانڈ ہے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ راوٹر کہا کہا تک جائے یہ کہہ رہے کہ میں 1 اور 172 کے پاس جا سکتا ہوں اور یہ کہا جا رہے ہیں 192 تو اس نے ریٹن کر دیا ریڈ میں اب کنفیگر کرنا ہے سب سے پہلے میں اس راوٹر پہ جا کے ٹھیک ہے کیا کر سکتا ہوں کنفیگریشن پہ جا کے ہسٹ نیم اس کا رون کر لیتا تاکہ یہ یہ ہو ٹھیک ہے یہاں آکے میں بتا دوں گا آئی پی راوٹ کمانڈ کہا پی سب سے پہلے میں ایک آنٹ کروں گا کہ میری دونوں برانچیز میں کتنے نیٹورکز ہیں کتنے راستی ہیں ٹھیک ہے تو ایک 192 168.0 ہے جو کہ اس کے پاس آلیڈی ہے اس کے پاس 192 168 یہ ہے دوسرا نیٹورک ہمارا ون نیٹورک ہے جو کہ یہ بھی اس کے پاس ہے تیسرا نیٹورک یہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو کونسی چاہیے تاکہ پورا نیٹورک ڈیویلپ ہو جائے ساری راستی اس کو پتا چل جائے تو وہ ہے 172 تو میں لکھوں گا 172.16.0.0 سر نیٹورک لکھوں گا صحیح ہے اس کے بعد ہی پوچھ رہا ہے کہ اس کا پریفیکس ڈال دوں سب نیٹ ماسک تو 255.0.0 نیکسٹ یہ پوچھا ہے کہ نیکسٹ ہاپ لکھ دو کہ اگر میرے پاس 172 کا ریکارڈ آئے تو میں نے کس کو دینا ہے نیکسٹ ہاپ اس کو کہتے ہیں تو اس کو کس نے دینا ہے کس کو اس راوٹر کو کیا ای پی ہے اس کی 1112 ہے تو میں ادھر لکھوں گا اگر آپ کے پاس 172 کا ریکارڈ آئے تو 1.1.2 کو دینا ہے بس آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ کمانڈ راوٹی اسٹیٹک راوٹنگ ہے چیک کر لیتے اب اب دیکھ 1 اس کا خود کنیکٹڈ تھا سی جو کہ کنیکٹڈ سے ہے دوسرا بھی کنیکٹڈ تھا اس جو ہے یہ ہے سٹیٹک کہ کسی نے سٹیٹک لی کنفیگر کیا ہے کہ اگر 172.16 جس کا سب نٹماز 2x255 ہو مین 161 ہو 25581 ہو گئی نا اور پھر جو کہ 1 ہاپ کی دوری پہ ایک بندہ ہے 112 کو دینا ہے اور 112 کون ہے یہ اب دیکھنا اب اگر میں ادھر سی ادھر پیکٹ بیجوں گا کوئی ایشو نہیں ہوگا پیکٹ جائے گا گیٹوے کی پاس یہ اپنا راوٹنگ ٹیبل چیک کر کہ اچھا 172 کی پاس جانا ہے کوئی ایشو نہیں ہے میں نے دینا ہے 112 کو ابھی نہیں جا رہا تھا اس سے پہلے یہ آ گیا ساری آؤ نہیں ہے یہ میں بتانا ہوتا ہے شکر ہے آپ سمجھ گئی ٹھیک ہے لیکن اس کو یہاں تکانا چاہیے تھا تو دوبارہ کر لے تو اکثر لاسٹ ہو جاتا ہے یہ اس کو دیں گے یہ نیچے اس کو تو پتہ ہے کہ اس کی پاس اٹیچ ہے مسئلہ تب ہوگا جب یہ ریٹن میں جائے گا ٹھیک ہے اب جب یہ پہنچ جگے تو یہ گئے یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آ تو سکتی ہو کیونکہ میں ان سے انٹھے 2 کا ریکارڈ اس کی پاس تھا لیکن جو ریکارڈ نہیں وہ 192 کا ہے تو میں اس کا ریکارڈ چیک کر کہ ہاں اس کے نہیں تو نہیں ہے تو دوسرے برانچ میں میں نے کیا کرنا ہے ip راؤٹ ادھر اپوسیٹ لکھنا ہے 192 168 0.0 subnet mask 255 255 0 اور کس کو دینا ہے 1.1 1.1 1 1 کو اس نے اس کو دینا اور اس نے اس کو دینا ہے 1.1 1.1 کو صرف لاسٹ چیز چینک کرنے اب issue نہیں ہوگا اب اگر میں چک کر دوں issue ip route تو تین نیٹورک اس کے پاس آگئے پوری نیٹورک میں تین نیٹورک ہے جو کہ اس کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہے اب اگر ادھر سی پیکٹ جا رہا ہے تو کوئی issue نہیں ہونا چاہیے اس نے routing table چیک کیا 172 کی پاس 112 کو دیا 112 نے کہا چاہیے تو میرا خود اٹیج نیٹورک ہے 172 16 اس نے دیا جب واپس جائے گا تو اس نے چک کرنا چا آپ نے جانا ہے 192 168 کے پاس وہ کس کو دینا ہے 111 کو دینا ہے 111 چیک کرے گئے تھی تو میرا local system ہے اس کو packet دے گا اور اس طرح سے six پول ہو جاتا ہے تو یہ routing کی کمارات ہوتے ہے لیکن آپ نے router کو train کرنا ہے اور سب سے پہلا training ہم نے دیا اس کو statically اب دوسرا طریقہ کیا ہے جو کہ ہم normally use کرتے ہیں ہاں اگر ایک اور router آجائے تو مسئلہ ہوگا اس وجہ سے static routing جو ہے after five router صحیح ہے لیکن five router سے زیادہ آپ کی network میں ہیں تو static routing difficult ہو جاتا ہے اپنے خود سب چیزیں configure کرنے پڑتے ہے تو میں اس topology کو دوبارہ open کر لیتا ہوں default blank وہ میں نے first time بنائے دیدہ کہ clear وہ ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ادھر میرے پاس 192 168 0 network ہے ادھر 1 network ہے ادھر 0 network ادھر 1 کیونکہ یہ different network class same ہے لیکن networks different connected ہے میں چک کر لاتا کہ کچھ configure تو نہیں ہے ہوتا ہو نا تو خالی چاہی ہے show ip route ٹھیک ہے صرف connected ہے show ip protocol protocol بھی نہیں چھل رہے ٹھیک ہے کسی نے اس کو trend نہیں کیا ہے اور جب تک trend نہ ہو تو یہ پکٹ یہا نہیں جائے گا نہیں وہ ڈائینامک کی لیسرپ ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا شاید میں نے ڈائینامک کنفیگر کیے ہو یہ فیل ہو رہا ہے نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس دو چیزوں کی ریکارڈ ہوں گیا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ راوٹر کی پاس ہمیشہ کنیکٹڈ راوٹ کی ریکارڈ ہوتے ہیں اس کا ایک کنیکٹڈ یہ ہے 111 دوسرا کون سا ہے 192 161 تو اگر میں جا کی چیک کر دیو تو 1 ہے اور 192 اور لککہ بھی ہی کنیکٹڈ ہے تو سٹیٹک راوٹ کا ایک سب ٹائپ ہے جس کو ڈیفارڈ راوٹ کہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے نہیں جا رہا ہے نا پیکٹ میرا کیونکہ نہیں جائے گا جو کہ ہم سمجھ چکے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے آئی پی راوٹ لکھ بھی جو کہ ہم کمانڈ لکھتے ہیں 0.0.0.0 یہ آئی پی ہو گئے 4.0 0.0.0.0.4 سب نیٹ ماسکے ہو گئے 1.1.1.2 جو کہ نیکسٹ ہو پہ اس کو دینا ہے میں راوٹر 1 میں ہوں اور میں نے 112 ٹائپ کر دیا اب اس میں جاؤں گا ٹھیک ہے کلیر کرا دے دو میں نے کیوں لکھا اور کیوں سب سے پہلے چیک کرنا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کنفیگریشن پہ گیا آئی پی راوٹ ٹائپ کریا 0.0.0 0.0.0 اور اگر اس کے پاس آ جائے تو کس کو دینا ہے 111 کو راوٹر 2 میں ہو اگر اس کے پاس آئے تو 111 کا دکھنا ہے اس کے پاس میں نے کہا جو بھی آ جائے 112 کو دینا ہے اب یہ پیکٹ جائے گا کوئی ایشو اس کے لئے نہیں ہوگا میں نے اس کو یہ کیا یہ سیکس پہ کرنا ہے تو لازٹ ہو جاتا ہے ایدھر سی ایدھر سیکس پھول ٹھیک ہے ایدھر سی ایدھر فرسٹ ٹائم میں فیل ہوگا کیونکہ پکٹ لازٹ پکٹ ریسن میں لازٹ ہو جاتا ہے دوسرا اٹھا ہے یہ والا اٹھانے یہ سیکس پھول ہو گیا ٹھیک ہے اب جا رہے کیونکہ اگر میں سمولیشن میں چک کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی شو کر لیتا ہوں شو آئی پی راؤٹ اس کے ساتھ کیا لکھا ادھر سٹار یہ تھا سٹیٹک ہم نے کنفیگر کیا تو اس ٹائم اس میں یہ نہیں تھا یہ ہے ڈیفار ہاں تو یہ سٹیٹک کا ایک سب ٹائپ ہے بسکلی ہم کیا کرتے تھے جو نیٹورک میسنگ تھے اس کیس میں تین نیٹورک ہے ایک ون نیٹورک ہے ایک ون نیٹورک ہے یا تمہیں یہ کرتا ہے اس کو بتاتا ہے پھر لکھتا ہے پھر کہتا ہے اور ادھر آکے کیا لکھتا ہے پھر لکھتا ہے پھر لکھتا ہے ایسٹڈ اب یہ میں نے ڈاریک لکھ دیا کہ چاہیے کوئی بھی آئی پی ہو کو کوئی بھی سب نیٹ ماسک کو اس سارے پیکٹ اس بندے کو دینا سر سی پانی اس کو دینا راؤٹر ٹو کو بتایا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیکٹ آیا جس کا کوئی بھی سب نیٹ ماسک ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے تو ون 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 کو دو تو اس کو ڈیفارڈ اب یہ کب ہم کنفیگر کرتے ہیں دو کیسز میں ہم کنفیگر کر سکتے ہیں ڈیفارڈ راؤٹ کو جب ایکزٹ ایک ہی ہو جانے کا باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہو ٹھیک ہے اگر ایک سے دوسرا یہ تب ہم کنفیگر کرتے ہیں جب آپ کا ایج راؤٹر ہو اور آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو انسائٹ آپ کا لین ہے لین میں شاید ون نینٹی ٹو بھی ہے ون سیونٹی ٹو بھی ہے ون 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 نیٹ ورک بھی ہے پبلک ایپیز بھی انسائٹ ہے کچھ بھی ہے راؤٹر فائر وال بھی ہے تو ہر کوئی انٹرنیٹ پہ جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ ہم راؤٹر کو بتاتے ہیں کہ اگر لین سے چاہیے وہ ون نینٹی ٹو سے آ رہا ہے تو کس کو انٹرنیٹ کو دو جو انٹرنیٹ کا وہ پبلک ایپی ہے نا ہم اس کو کنفیگر کر لیتے ہیں تو سارے لوگ انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں اور پیکٹ آ رہا ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کا ایپی دیتے ہیں میں اس کی کل ایگزامپل دے دوں گا انٹرنیٹ کنفیگر کر دے دوں گا جی این ایس میں تاکہ آپ کو کلیر ہو ڈیفائل راؤٹ ہمیشہ ہر نیٹورک میں آپ جائے تو آپ کو جیدر ایج راؤٹر کنفیگر ہے اس پہ ہمیشہ ڈیفائل راؤٹ ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا پیکٹ آئے گا ہمارے پاس تو اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو آپ ڈیفائل راؤٹ کنفیگر کر سکتے ہو لیکن ڈیفائل راؤٹ ایشو کیا ہے سپوز در ایک آر راؤٹر ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ باہر جانے کا اے کی راستہ ہو اگر یہ جانا چاہتا ہے یہ پیکٹ میں اس کو کہا کہ جو بھی آجائے اپنی 112 کو دینا ہے لیکن یہ بندہ جانا چاہتا ہے ایدھر 11 سپوز در ایک آر نیٹورک ہے 192.0 تو اگر یہ اس کے پاس آگیا تو یہ تو 112 کو دے گا اور اگر یہ میرے پاس تو یہ بندہ نہیں ہے یا یوں سمجھو دو برانچز ہیں سپوز آپ کی دو سکول کے برانچز یہ ہے دو آفیسز ہیں اپنے آفیس بوا ایک کو رکھا اپنے ان کو فائل دی کہ یہ فائل دوسری برانچ لے چلو اپنے اس کو ٹرین کیا کہ ہمارے دو برانچز ہیں یہ ایک برانچ ہے اور ایک ادھر اولیہ میں ہے اس کو پتا ہے کہ دو برانچز ہیں اب اس کو صرف یہ بتاؤ گے کہ یہ آفیس دوسری برانچ میں دو ساری یہ فائل دوسری برانچ میں دے آؤ اس کو پتا ہے کہ دوسرا برانچ تو ان کا ایک ہی ہے جا کے دے دے گا اس نے ان کو کچھ کہہ دیا کہ یہ جا کے مین برانچ میں دے آؤ اس کو پتا ہے کہ جس طرح ہمارے بھی دو برانچز ہیں تو جب میں مجھے کہہ رہا کہ آج ادھر آنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ ادھر ہی جانا ہے کوئی اور آفیس تو نہیں ہے لیکن اگر ان کی تین آفیس ہو جائے اور اب ان کو کہہ رہے کہ یہ جا کے دے آؤ وہ کہہ رہے کہ کون سی آفیس میں definitely وہ پوچھے گا تو پھر مسئلہ ہوگا اگر دو تک ہے تو ٹھیک ہے تو یہ بھی دو ہی نیٹورک ہے اگر یہ ایک ہی راستے سے کنیکٹڈ ہے exit وے ایک ہی ہے اس کو stop نیٹورک کہتے ہیں اگر آپ کا باہر جانے کا راستہ ایک ہے تو آپ default route configure کر سکتے ہو اگر ایک سے زیادہ راستے باہر جانے کے تو پھر یہ مسئلہ کرے گا جس طرح میں نے example دیا ایک آؤ اور نیٹورک ہے یا تو آپ یہ اتر ہوگے جو کہ error دے گا دوبارہ یہ میں نے کیا کہا کہ جو بھی آئے اس کا جو بھی سب نیٹماس کو 112 کو دو ہاں کس کو دو 112 کو دو اور میں نے جانا ہے اس نے جانا ہے ادھر ایک آؤ اور نیٹورک ہے سپوز 333 نیٹورک ہے تو جب یہ کوئی بھی نیٹورک آئے تو یہ کس کو دے گا 112 کو تو 3 ادھر ہیں تو آپ کو کہ کیا چلو میں یہ کر لیتا ہو ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی آئے 112 کی جگہ 11 سپوز ہی در کچھ اور ہے 222 کو دینا پیکٹ آئے گا چیک کرے گا کیا اس کو دو کیا اس کو دو شاید اس کا پیکٹ اس کے پاس جائے تو پھر بھی نہیں پہنچے گا اور اگر اس کا ٹھیک ہے تو یہ issues ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیشہ ہم جو ہے default route تب configure کرتے ہیں جب باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہو بلکہ ایک اور example اس کو open کر لیتے ہیں default route 3 تا شاید نئے accessless plan کے نام سے یہ اب اگر تین routers ہو گئے تو ادھر تو میں default route configure کر دوں گا کہ یار اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریکارڈ آئے تو آپ نے کس کو دینا ہے 112 کو ٹھیک ہے اس پی بھی میں configure کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی ادھر سے آئے تو میں اس کو بتا دوں گا اس router کے کس کو دینا ہے 2111 کو دینا ہے لیکن ادھر میں نہیں کر سکتا default route اب میں نے کہا کہ کوئی بھی آئے ادھر سے کوئی بھی آئے تو کس کو 111 کو دوں کی 2112 کو دوں تو ادھر میں ڈیفنیٹلی static route ہی configure کروں گا ادھر exit جو ہے وہ 2 ہے اور packet confuse ہوگا اور نہیں پہنچے گا clear ہے یہ پوائنٹ تو ادھر بھی میں کر سکتا ہو اگر میں یہ statically configure کروں گا تو more command require ہوں گے اور اگر میں ادھر default configure کر دوں ادھر default configure کر دوں اس پہ static تو کم requirement کریں گے کس طرح ہوگا سب سے پہلے تو network count کرنے ہے ایک network 1 1 2 network ہوگئے 1 192 168 dot 3 network ہوگئے 2 network 4 network ہوگئے اور 192 168 dot 2 network 5 network ہے پوری topology میں سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنے ہے 1 network 2 network 3 network 4 network 5 network اب اگر ان سب نے آپس میں communication کرنے ہیں تو ہر router میں 5 network ہونی چاہیے clear ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں چیک کرنے کہ اس کے پاس خود کتنی ہے اور کتنی اس کو چاہیے enable تو میں نے کا show ip route یہ کہہ رہا کہ اس پہ protocol enable ہے اس کو remove کرنا ہوگا آہا ٹھیک ہے وہ بتا ہے do show ip protocol جو کہ کل ہم کریں گے تو یہ مجھے بتا رہے کہ اس پہ کسی نے rip configure کیا ہے جو کہ کل ہم انشاء نہ کریں گے protocol اس پہ کون س protocol routing protocol is پہ rip چل رہے ٹھیک ہے میں اس کو remove k لے no routing rip ٹھیک ہے no routing router sorry میں نے routing دیں گے no router rip یہ remove کر دیا ہاں بالکل یہ 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 اس لے شکر رہے راؤٹر آئی پی 6 میں جو کہ ہم کریں گے ہو پھولی تو میں وہ ہی لکھ رہا تھا کبھی کبھ آئی no router rip اس سے بھی remove کرنے ہیں سمجھ یہ blank ہے لیکن اس پھکیا تھا اور میں نے save کیا تھا configuration no router rip ٹھیک ہے show ip route آپ دو connected show کریں router 2 میں جا کے show ip route ادھر بھی صرف 3 connected ہے اس کو write کر لیتا ہو اس کو بھی تا کہ اس میں save ہو جائے ٹھیک ہے اور router 1 میں بھی strip connected ہی show کریں show ip route ٹھیک ہے دو connected اس کے اپنے خود کے ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے اب آتے ہے اس کے یہ کہ کہ میرے پاس 1 کا record ہے کیونکہ 1 سے connected ہے اور ایک نیچے connected ہے اور total کتنے ہے 5 تو ان کو 3 missing ہے یا تو میں command لکھوں گا 2 0 0 اس کا subnet پانس لوں گا 25500 اور next hop again یہ لکھوں گا اچھا یہ یاد رہنا چاہے اب ادھر آ رہے ہو چاہے اب فرانچ ویر آؤٹر پہ جا رہے ہو یا 6 آؤٹر پہ آپ نے صرف next hop کے ip دے رہی ہے 3 لکھنے ہوں گے 3 missing ہے 2 اس کے خود کے ہے total 5 ہے اچھا ایک بیچ والے کے لئے دو لکھنے ہوں گے 3 اس کے خود کے ہیں ایک یہ missing ہے اور ایک یہ missing ہے میں اس کے اب فیلال بات کر رہا ہوں total 5 ہے نا اس کے پاس خود کتنے ہے دو کون سے missing ہے یہ ہے اس کے پاس اور یہ ہے ہے کمار لکھ دوں گا ip route میں نے کہا 1 آپ کے پاس ہے 192 168 0 آپ کے پاس ہے جو missing ہے 192 168 1 0 کدھر ہے یہ والا یہ ہے نا پورا نیٹ ورک دیا نیٹ ورک میں سارے آجاتے سسٹمز بھی آجاتے سارے آجاتے اور اس کا سب نیٹ پاس کیا ہے 255 255 255 0 اور نیکسٹ آپ کیا لکھوں گا میں اس راوٹر میں ہو تو میں 112 لکھ دوں گا 1 1 1 2 3 آگئے اس کے پاس اب یہ بھی missing ہے اور یہ بھی missing ہے نہیں یہ ہر ایک میں سب کی ریکارڈ ہونی چاہیے ہاں تو یہ اس سٹیٹک کی میں بات کر رہا اس لئے ہم کہہ رہے کہ سٹیٹک راؤٹنگ تب صحیح ہے جب آپ کی 5 5 تک راؤٹر ہو 5 سے زیادہ راؤٹر ہو تو ڈائینامک بہت ایزی ہوگا پڑھو گیا اچھا یہ تو مزے ہے ہم تو ایک ون بائ ون لکھتے تھے یہ تو آسان ہے راؤٹنگ کے لئے پور ٹپالوجی کا آئی پی سکیم آپ کے پاس ہونا چاہیے درواز آپ کنفیگر نہیں کر سکتے ڈائینامک میں ہم چیک کریں گے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہو صرف اپنی راؤٹر کا ڈیٹیل چاہیے اور آپ کر سکتے ہو یہ من پونٹ رہی میں بھول گیا تھا چلو آپ نے یاد دلا سٹیٹک راؤٹنگ میں آپ کو پوری ٹپالوجی کا پتہ ہونا چاہیے صحیح ہے جس طرح میں نے بندی نے کہا ملک فات پہ جانا ہے اپنی پوری راستے کا ریکارڈ رکھنا ہے اگر کسی بھی جگہ پرپک بلاک بلاک لیکن اگر آپ کو مینی پات کا پتہ ہے تو آپ ورڈ نہیں ہو گیا چاہ میں ملک فات بند ہے اس سے یوٹرن لے کی ادھر چلا جاؤں گا ادھر سے نہیں تو ادھر سے چلا جاؤں گا کسی اکثر کبھی ادھر سے لے جاتے کبھی ادھر سی کیوں ان کو پتہ ہوتے دوسرا نیٹورک تین ہو گئی دو اور میسنگ ہے یہ تو لکھ دیا لیکن یہ اگین وہ ہی لکھوں گا کسی یا کنفیوز ہوتے ہے وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا 2 1 1 2 میرا کام صرف ہے کہ جو میرے پاس نیکسٹ ہاپ کتھ کو جو بھی میرے پاس آئیں میں اس کو دینا ہے چاہیں مجھے جانا ہے امریکہ لیکن میں جاؤں گا ائرپورٹ پس شور ٹھیک ہے تو یہ اب میں نے کیا کر دیا دو نیٹورک ٹائپ کر دی چار آگے ایک اور میسنگ ہے اور وہ یہ ہے میں نے پہلے اس لئے یہ لکھتے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو یہ کیوں نے لکھا تو اس میں سرپ اپ ایرو پہ میں نے ٹو چینج کیا کیونکہ آپ کو اس ٹائپ کی نیٹورک ملیں گا اپ سکیما جب بناتے ہے تو بھی اس ٹائپ کے بناتے ہے تیسرا ہے آئی پی راوٹ ٹو ڈیرو ڈیرو جو کیونکہ یہ والا ہے یہ کیونکہ یہ راستہ اس نے یوز کرنا ہے تو اس کو پتا ہونے چاہیے اس راستے کا ٹو ڈیرو ٹو ڈیرو 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 اور کس کو دینا ہے اگین ڈیو 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 کو ہی دینا ہے شو آئی پی راوٹ اب اس کے پانچ کمپلیٹ ہو گئے تین اس کے خود کی تھے اور یہ میں شو کر لے تو سٹیٹک تین میں نے سٹیٹک لی اس کو بتائے یہ ایڈمنیسٹیو ہیڈک ہے تین راوٹر میں نے خود بتائے کہ اگر دو کی پاس جانا ہے تب بھی 112 کو دینا ہے 192 168 جو درمیان والا راوٹر ہے تب 112 کو دینا ہے اور 192 168 2 کی پاس جانا ہے تب بھی اس کو دینا ہے اب ادھر سے پکٹ نکلے گا میرے سر پانی گزرے گا ادھر سے جانا ہے میں نے ادھر ساری ادھر سے چلا جائے گا میرے کام تو ادھر سے ادھر سی نکال دی اس کو پکٹ پکڑ کی میں جانا ہے ادھر کوئی یشو نہیں ہے یہ گیٹوے کے پاس جائے گا گیٹوے اپنا راؤٹنگ چک کر کے 112 کو دے گا 112 کا مسئلہ ہے کیونکہ اس نے کہ میرے پاس 192 162 192 168.2 1 کا ریکارڈ نہیں ہے اب اس کو ٹرین کر نا ہے exactly ہاں 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 اب مسئلہ کیا ہے ان کے پاس تین ریکارڈ ہے اس کے پاس 2 تھے اس کے پاس کی ہو تین ہے ہاں اس کے پاس کیوں تین ریکارڈ ہے نہیں اس کے پاس دو ریکارڈ تھے آل لڈی اس کے پاس دو سٹیٹک سوری دو آل لڈی تھے تین میں نہیں کنفیگر کی اب میں اس راوٹر میں ہوں اس میں تین آل لڈی کنفیگر ہے یہ تین کی آل لڈی کنفیگر ہے کیونکہ یہ تین جگہ سے کننکٹڈ ہے 1 2 اور 192 168 1 تو تین اس کے پاس آل لڈی ہے جو میسنگ ہے وہ کون سے رہ گئی 1 سی بھی کننکٹڈ ہے 2 سی بھی کننکٹڈ ہے 192 168 1 سے دو میسنگ ہے 0 والا اور 2 ٹھیک ہے تو اس کو دو جگہ کی سٹیپ کنفیگریشن چاہیے ہے تو اس کی پانچ راوٹر بھی آ جائیں گے پانچ ساری پانچ نیٹورک تو میں نے جانا ہے کنفیگریشن پہ IP راوٹ لکھنا ہے 192 168 0 0 جو کی یہ نیٹورک ہے اس کا سپ نیٹ ماس اب یہ یہ سائٹ پہ ہے تو میں لکھ دوں گا 1 1 1 1 یہ ادھر چیک کرنے اگر کسی نے جانا ہے 192 168 0 کی نیٹورک پہ تو میں پکٹ دوں گا 111 کو اب آتے ہے اگر کسی نے جانا ہے 192 168 2 0 نیٹورک جو کے اس سائٹ پہ ہے تو پھر چینج ہوگا کیا ہے 2 2 2 1 1 2 کو پھر دینا ہے اب اگر میں اس کی راوٹ کنٹرول شپ 6 شو آئی پی راوٹ اب اس کے پانچ کمپلیٹ ہوگے 1 2 3 4 5 3 خود کی چیک کرنے ہے تو شو آئی پی راوٹ کنیکٹی لکھ دو 3 کنیکٹی اور اس لکھ دو سٹیٹک کیلئے آچھا سٹیٹک تھوڑا سر زیادہ لکھ دو چلو تو دو سٹیٹک لی میں نے کنفیگ گیا 0 جو کہ 111 کے پاس جائے گا اگر 2 کے پاس جانے تو 2 کو دے گا اب سیم تو سیم اس کے دو ہے اور تین لکھ 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 ادھر میں ایک اور طریقہ کر لیتا ہو اگر چیک کرنے ہے لکھ 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 تو کیوں نہ آسان طریقہ اپنائے جب تک مشکل نہ کرو تو آسان پھر مشکل لگتا ہے اس اور نیکس ٹاپ اس کے لئے کیا ہے 2 1 1 1 یہ ہے 2 1 1 1 بہت ہی ختم ایون دو راؤٹنگ میں تین شو کر رہے لیکن یہ تیسرا والا سب کے لئے کام کرے گا میں نے کہا اگر کچھ بھی جا رہا ہے 2 2 2 کو دینا وہ جانے اور اس کا کام اب اس کے پاس سب کی ریکارڈ ہے تو اس کے پاس آئے گا تو خود بخود کام کرے گا تو چیک کر لیتی ہے میں اس کو سمیلیشن میں لاکے ادھر سے پیکٹ سن کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہ جائے گا گیٹوے کے پاس گیٹوے اپنا راؤٹنگ ٹیبل چیک کرے گا کہ اگر کوئی جا رہا ہے 182 تو 112 کو دینا ہے 192 نے کہا میرے پاس سٹیٹک ریکارڈ اگر جانا ہے 2112 کو دینا ہے اس نے کہا یہ تو میرا خود کا بندہ ہے تو نیچے کا دے دیا اس نے ریٹن کر دیا راؤٹن ٹیبل میں فکس ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو 2 2 1 کو دینا ہے 2 2 1 کہ میرے پاس ریکارڈ دونوں کے ہے اس کے پاس جائے گا یہ پکٹ ریسن میں مسئلہ ہوتا ہے تو میں دوبارہ وہاں تک پہنچا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ٹرین کیا ہے کچھ بھی ہو 211 کو دینا 211 نے کہ آپ نے جان ہے 18268.0 آچہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ 111 کو دینا ہے 111 نے کہ ٹھیک ہے یہ تو میرا لوکل بندہ ہے اور اس طرح یہ پکٹ پہنچ جاتا ہے جس طرح انٹرنیٹ پہ جتنی بھی راوٹر کنفیگر ہے گروں میں یہ انسٹال کیے وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہے اس میں پروٹوکول انیبل ہوتے ہے اور وہ ایک پکٹ ادھر سے ادھر ادھر اگر آپ گوگل پنگ کرنا چاہو تو اس کی درمیان میں آپ کو تاوزن راوٹر ملیں گے جو کہ ایک سے دوسری تھے دوسری تھے ویجول راوٹ بھی ہوتا ہے ایک سائٹ ہے اور میں ادھر اس سے بھی کرا دیتا ہو سی اگر میں نے ٹریسر ٹیس میں ہوتا ہے ٹریسر ٹی ڈپنیو ڈپنیو گوگل ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو یہ نیکسٹ آپ ہے ہم میں ابھی کہا کہ سب سے پہلے اس نے کہا کی اس آئی پی تک پہنچ گوگل کی آئی پی ہے سب سے پہلے یہ دے گا میرے اس انٹرفیس کو میرے وائی فائی کا ہے 192 168 یہ گیٹ وے اگر میں اس کی پراپٹیز میں جا کہ 192 100 ڈاٹ ون ہے تو سب سے پہلے یہ اس کو دے گا یہ دے گا سٹی سی والے راوٹر کو سٹی سی وال راوٹر کی شاہر کو ہاں اگزیٹ ہاں تو یہ اس طرح جاتا ہے تو اس میں بھی یہ پروٹوکول اس طرح ہوتے یہ جب تک آئے ہاں ٹھیک ہے تو یہ تا سٹیٹک راوٹ اور ڈیفال راوٹ ٹھیک ہے سٹیٹک راوٹ میں ہم ہر راوٹ نیٹورک لکھ دیتے ہیں کو گے کیا نہیں آپ ہاں کیوں نہیں لکھتے تو ہاں بھی لکھ سکتے ہے جو کہ ہم ایکسٹینٹ کریں گے کل پڑھیں گے کی کیوں یہ کرنا ہے لیکن اگر ایدھر 500 سسٹم آٹیج ہے اور اگر میں اس کو بتاؤ گا اگر کسی میں جانا ہے 192 168 2.2 کے پاس تو اس کو دینا تو پکٹ سرپ یہ ریسیو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ریکارڈ ادھر اپنی نہیں ڈالے اگر ہوس کا ڈالنا ہے تو ہم پوری ہمارے ہاں جو ایشین کنٹری آپ کے ہاں بھی یہ ہو کا جب آپ شادی اور غرم میں جاتے ہیں سپوز آپ کوئی رشتہ دار ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سپوز آپ کی رشتہ دار ہیں ان کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ ایک کارٹ سن کر لیتے جو آپ کی گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کے نام پہ پوری فیملی پھر آپ جا سکتے ہو کارٹ کا محصد ہے کہ آپ بڑے کو بڑا تو بڑا اکثر کہتے کہ اپنی وائف کو کہتے بلکل کیوں یہ تو پوسیبیلی نہیں ہے سبھوز ادھر جنرل فیملی ہے تو کیا کرتے ہیں بڑے کے نام پہ اکارٹ سرپ ایشو کر لیتے ہے پھر ان کے ساتھ بچی بھی جا سکتے ہے وائف بھی جا سکتے لیکن اوکارٹ اس کی نام پہ ہو تو اوکارٹ جو ہے یہ نیٹورک ہے ادھر اس کو ہم نے پورا نیٹورک بتا دیا یہ 192 168 2 0 اس 0 کے اندر یہ سارے آجاتے 2 بھی آجاتا ہے 3 بھی آجاتا ہے 50 بھی آجاتا ہے اور لیکن یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ کہہ رہے کہ مجھے کارڈ اشون نہیں کہ میں نہیں جا رہا ہو اس نے آپ دیا ہے جاؤ اس طرح کرتے نا تو اس طرح کی سچویشن میں ہم پھر دو کارڈ سینڈ کر لیتے کہ یہ بندہ ناراض ہو گیا تلاس ٹائم اگر اس دفعہ کارڈ نہیں دیا ٹھیک ہے تو مسئلہ ہے اور یہ بندہ کام کا ہے اس طرح ہوتے ہیں تو ہماری کیس میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے جو کہ ہم کل انشاءاللہ اس کو extend کر کے پڑھیں گے کہ اگر ہم ہوسٹ راؤٹ کنفیگر کرنا ہے نیٹ ورک یہ سارے چیز انشاءاللہ ہوپلی کر پڑیں گے یا تک اگر اس میں کوئی question ہو تو پوچ سکتے ہو شروع میں یہ توڑا سرٹیفکر اگر concept clear ہونے کی لئے باقی اتنا مشکل ہو